آمنوا من يرتد منكم عن دینی فسوف يغطی اللہ بقومی يحبهم ویحبونه وذلت على المؤمنین وعزت على الكافرین يجاہدون في سبيل اللہ ولا يخافون اللومت اللائم صدق اللہ مولانا وصدق رسوله النبی الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی و صلی دائما عبدا على حبیبك خیل الخلق کلیم بزرور دوستو اس وقت ہم اللہ کے گھر میں مغرب کی نماز ایک فرض ادا کر کے بیٹھے ہیں اور تقریباً ارادہ یہ ہے عشاء کی نمازتہ کہیں بیٹھیں گے اس بیٹھنے کا مقصد کیا ظاہر ہے ایک آپ کا چھوٹا بھائی گفتو کرنے کے لئے بیٹھا ہے اور آپ تمام معزز اور پیارے بھائی سننے کے لئے بیٹھیں لیکن آخوص پیجی بولنو بولیس پانی نیر ٹھیک کھا ہے تو بہت نو بولنو بولیس پانی نیر ٹھیک کھا ہے بولنو بولیس پانی نیر ٹھیک کھا ہے کہ موضوع چھے ساس بھائی دی کھا موضوع پانی نیر ٹھیک کھا ہے موضوع کیا تو نیت کیا ہے ٹاپک کیا تو نیت کیا ہے نیت چھوازی ہے گھر بڑھ دیا سن گھر بڑھ مطلب کیا ہوگو خدا نخواستہ خدا نخواستہ بیان کرنے بولیس اگر ذہنس مزی آ کہ بکر زبردست اصل بیان یہ بس یہ تھی ملوک کیسے متاثر کیسے پتکارن میں تحریف پتکارن میں واہوا پتہ اسمی شہرت پتہ اسم تب سر چالا پتہ اسم ورن پھرین سو بیانا سا چکتو فانو بیا ام گردہ خاطر کربا اصل سا اصل بیا ممکن چھو ام بیان سایت باری ہم فائد مگر اچھو خاطر کہ بیان کرنے باری سایت کیا تو دو پاکڑ کیا جائے ساکت پاکڑ اسے گیسا سلید گیا صحیح کیسا زیسیت بنوت تنسیت دو بار یہاں بہت باری مگر انٹینشن وہ سن چون سایت نیت ہوسن چون سایت اس لیے چاہ سینے نیت سایت تاکوی سازا بہت زمارن چو فائد بات مہت تاکوی تیمان انا یہ امکان ہے اس کا اس لیے بیان کرنے باری ستے پیزے موضوع منتخب کرنے سمجھتے بڑا سمجھ دے ری تا پاکڑ بیان کرنے سمجھتے نیت باری ستے ٹھیک تھا موضوع منتخب کرنے ستے باری ہم سائنن بیان کرنے والن غلطی گسا تیم کی پنی حساب اور اہم ترین موضوع تائق کرن مگر سوچن آسنے انتوک مسل سوچو وقتی طور بڑا مزدار موضوع علمی موضوع تاک پر چیتیم تاک سوانو کیا بہترین تحقیقات پیش کرن کارا ناسا بہت نوارن دیش بازی ہے بڑا لوتو فیمان زبردار لوتو فیمان سے آو مگر تاکچاسن سیتی یہ حقیقت تھی کہ یہ تو سننے والوں کو مسئلہ ہی نہیں تھا مگر بہت نوارن چھو سمجھیں ایم ون تی ایز زورہ تھا اور بازی چھو بہت نوارن ہن زورہ تھا سو سو کہ اگر بیان کرنے والے سو چیز بیان کرنے بہت نوارن لیکن سو ٹیوٹ مگر زورہ اچھو سو ہی جس چیز کی ضرورت ہے وہ بیان کرے گا تو لگے گا کڑوا اور سننے والے چاہتے ہیں کہ ہم کو میٹھا میٹھا ملے اس وقت اس وقت بیان کرنے والے کو بڑی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے کہ موضوع بھی منتخب کرے صحیح سننے والوں کی ضرورت جو ہے وہ موضوع منتخب کرے اور وہ میٹھا بنا کر کے پیش کرے اور بہت نوارن کا محسوس گا سننے کے ٹھیک چھو ایسی ایسی چاہتے ہیں یہ چیز بوزن مگر چھئیہ ایسا ہے خیار یہ تو بوزنے والوں کے لئے ضرورت ہے کہ یہ فارمولا بہت نوارن پاچھے پانیمیہ ٹھیک کرنے بکسرت ایسا ہوتا ہے کہ بوزنے والوں چند نیت آسان سہی اور تمشور محسوس تھی کہا سنن کہ میری نیت ٹھیک نہیں تھی مسئلا بوزنے وال آدم انہیں بہت نیت پھلین جائے چھو پھلین سن بیان بچھو کیا ہو انسن دیمو ناظرہ آہ یہ بہت نیت سوچت ایسا ہی بہت بوزنے والوں بچھو کہا نو پان کاتھوینیہ کینہ کہا مزدار کاتھوینیہ کینہ کہا نور سرچ گنہ کینہ ٹھیک انداز چھو پھلین سن بیان کرنے وال بیان کرنے والوں سن انداز کیا ہو اس یہ سارا یہ سارا اگر بوزنے وال یہ سوچ چھنا بھی ہیت آہو بطلب کو سوچ نمبر جن خطر بھی اٹھ موت سوچے کیمنٹ سپاس کرنے خطر بھی اٹھ موت سوچے چپ کرنے خطر بھی اٹھ موت امیشن نیت تل صحیح امیشن نیت اور امیشن پائی دینے امیشن نیتی صحیح نیت صحیح آسنش مثال کر بھی آرز نیت صحیح آسنش مثال ہے بھی آرز کرے فرض کرو جا 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 جو اس انسان بیوٹ مچو بیان کرنے خاطر خسن اتفاق تنچو بھی اینش پورو جسکر بازے ریٹائر وستاد ریٹائر ٹیچر ریٹائر پروفیسر پہ علاج کرنے خطر کو ڈاکٹر اٹھ موت کن جگہ سائیس کرتے سٹوڈنٹ سے سمجھن سر میں تو آپ کا شایئی رد رہا ہوں مگر ونکرنس ہو ڈاکٹر ہو جو پیشن سارت تک سوچ کل آسمان یہ اتنا سیم اتھائی کن فرض کرو بیان کرن بول حسن اتفاق تنچو بھی اینش پورو اور باز نوارے مجھنز بیتی بھی ہے میں گاستا تنچو بھی ذہنس مزی آسون کہ جسی بیان کرن بول چو شاگیرہ دی کیا بازنائی بھی ام جو میری نش پورو امیز گاستا تنچو بھی ذہنس مزی آسون کیا کیا سا یہ خدای سنبان دو بیان کری سوکر پا پانس پر اپلائی بوش میں منس چاہ سو چیز کننا چاہے بیان کرن بول میں ان شہیرہ چو چاہے میں ان کلاس کر لو چاہے میں ان بستاد یا کہا تو کھا دا سنبان دو کند کم تبکو کم مزاج ہو شو میں سنبکو چون یو سی ام چیز یو سیزی بیان کرن چو مگر پانس پر چٹ اگر سو چیز میں منس چو جس آسون گوز اور سو چیز کو رنگ بیا تو وہ الحمدلیلہ اور اگر خدا نہ خواستا ام کور سو چیز بیان جس میں منس آسون گو مگر میں منس چون سو چیز ٹھیک تو میں شپانس تنبیزی یا سام ہیں کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے میں پیچھے کتا ہی دور کریں مثلا فرض کرو بیان کرنے وہ بیوڑ گیا جائی لوگوں تھی حدیث ہم سٹارٹ کر میں آو ذہن اسمز بوسوس کلیس منت پرنانو خدر بھی ہیت حدیث پاک سباکوش چالا بوسوس پانو وستا شیگر دو مجھو اسمز چیز ادبی ہیت یو ہے حدیث پاک پرنانو میں ہی چھو ترجمہ کنمتا یو ہے حدیث لوگ ہیں بوزنا ہو میں گا ساتھ امیز ذہنس منجون بکارا میں چک امیز توگا ترجم کنم کنم میں گا ساتھ امیز ذہنس منجون یہ اس وقت میسیج مجھے دے رہا ہے اور یو ہے حدیث پاک امیز بیان کنم چو سوچ می امیز پرنانو مگر میچون میکنہ سی وچون کہ امیز توگا ترجم سی ہی کنم کنم میشی وچون کہ امیز حدیث پاک اس منج اس میسیج چو میمز شاہ سکنم والیدان تزنیان والرجلان تصدیان یو تھی امیز حدیث پاک بیان کر میں آپ ذہنس منجون یہ شو میمز پرنانو کورم ترجم فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں یو تھی امیز ترجم کر میں آپ ذہنس منجون میشی وچون پرنانو میشی وچون ترجم کرنو ترجم کرم سی میشی وچون کی امیز کو گا ترجم سیئی کارون کن میشی امیز وچون یہ چھا کنٹرول اسم کن میشی وچون میون پاکن چھا کنٹرول اسم کن میشی وچون میون اتمچ نامارم سٹرچ کرن کن جائی جی اس وقت یہ سمجھنا پچھویں برونٹنو حضرت و فرمو کیا العینان تزنیان آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں وزناہما النظر اور آنکھوں کی زناکاری دیکھنا ہے مجھ فورا پانا سانن کہ وہ محسوس نامہرم زائی وچا خصوصا تاہ جائے یا جائے کئی سی پائی رہا ترجم سمجھن مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں اور اگر نہیں تو کم سے کم موبائل آتمان محسوس بوچان تیم چیز تیم چیز میں پیزن نو بچن جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس وقت مجھے اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنا ہے تاج چھن میں امس پر تفسر کارون امس تو کا ترجم کارون یہ بیان کرنے والے کی نیت ہونی چاہیے کبھا کچھا یہاں سمجھ اس کرو اراد انشاءاللہ یا اللہ یس چیز بیان یہ کرنا تاج چھن میں بچھو اسسائی زندگی مز کچھ چاہت ایڈ چیز آسان امکارن چھے ایڈ چیز آسان یہ منوش بچن چھو امکارن چھے پچھپانہ سفٹ کریس بچن بچھے ساسو کاران کننا اگر کاران تو بہت مبارک اور اگر کوتہ ہی چھے کوتہ ہی دور کرنے چھے اراد کرو اور یس چیز بیان یہ کرنا نہ کرنے کا سہیم چھتا ہے ڈاکٹر بازے بیان ڈاکٹر چھو بازے بنا سشید پرہیز کرو یا چیز آس یا چیز آس یا چیز آس پیشنشہ اثر پڑھ یاد ہوا انکار چیز آس تو مہنم پرہیز میں ٹھیک چھا سیم اتھائکن اسشی پانیس خدای سن بند اسشی پانیس نبی سبیل امتی اسشی مسلمان اسلام دینی حق سو سون دین اس لشو کہ یس چیز سے دینن حرام کرم چو اسشید پرہیز کری اگر پرہیز کری تو بہت مبارک اگر کوتہ ہی چھا سا کوتہ ہی دور کرنو کرو اراد اگرچہ سال چھو نہیں چھو بڑھ مشکل سال نہیں ہے جناب والا یہ کئیس انسان کون برے کامی ہنے اراد چھو آسان اور تاپنیش آسان سو مبتلا تو بشایتنا بک آدت لگمت پھر چھوڑنا آسان نہیں ہے اس میں اپنے آپ سے اپنے آپ سے بڑی جنگ کرنی پڑتی ہے بڑی جنگ کرنی پڑتی ہے تاتی چھوڑنا جہادِ اسغر اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اندوش نفست شیطان زور لگا کاری ہے اور یہ پہر چھو ایمان ورہا مکر پانچاس سو جنگ اچھو پتہ کس حیرت کس جیت مثلا فرض کرو کستان جمع لڑکش غلط ایفیرز چلا بیان کرن بورکور بیان یایسے چھو بدترین گناہ نہ صرف آ گناہ بلکہ واریہن گناہ انہوں چھو مجموع آئی ہے واریہن گناہ انہوں چھو مجموع آئی ہے ٹھیک ایمکوروی بیان آتما شو سمکھن آسان آتما شو وچھون آسان آتما شو یایسے گفت ٹرانسفر یوان کرنا آتما شو غلط کامیرس یوان کرنا غلط باد یوان کرنا اور وغیرہ وغیرہ کیا کیا یوسف صاحب نہیں گناہ مجموع یہ بیان کرے ایم اس لڑکا شو سوچ وہ کیا کر رہا ہے ہو چھو نفس وانا یہ تو سال ہا سال کی پیار کی دوستی ہے اس کو دھوکہ نہیں دینا ہے اور یہ پہر شو غلط یوان یہ حرام ہے گوہ میں جام شروع آدھ رہا نفس شو سنان ہے دس وانا آت کیا گو آتا سیدی شکر رہا ہے ٹھیک چاہتا اچھو جنگ شروع ہو گئے بیان کرنگو چھو بیان کرنگو چھو بیان کرنگو مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت لینے والے رشوت دینے والے پر لانت اور یہ انسان چھو فرض کرو کنج آفس اس مان اختمز مبتلا وانگو میں جنگ شروع یا تھی وانس نفس اہ وانا دیکھ وانا سہری کرنگو کس کو کہ اشنا مزیان نوی پہنسا دیکھ وانا یا تھی کیسے یہ یا تھی کیسے جنگ شروع ایمان وانس کارسہ تارک نفس وانس یوت موسف وانستان زیون مو چھو آز پا پاک پاکتی زینک اشاہ سوری وطرہ جنگ شروع ہو گئے جنابی والا جنگ شروع ہو گئے بیان کرنے والے نے کہا ایک مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ دشمنان اسلام کا کلچر اپنائے اور یہ شسون بچ شوکین تن کوئی گوہ میں جنگ شروع ہوئی اسلام یہ کہتا ہے میرا شوق یہ کہتا ہے میں شاک پا لوں اسلام پا لوں باران میرے بھاہ جو جماسی آئی منتشر کہتے ہیں جم جمکہ رومہ کھاتا ہوں تو وہن کو اصل ٹاپک چھنچا بنیادی ٹاپک چھوئیے اگر سوال یہ کرنا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ محمد الرسول اللہ نبی صادق ہے اگر یہ سوال یہ کرنا اس کا کیا ثبوت ہے تحچے ہزار ہاں ثبوت لیکن ایمان بولنے مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے میں آنکھ بند کر کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ نبی صادق ہے کہ وہ ایمان ٹھیک ایمان بو یہ کہ ہم میں آنکھ بند کر کے کہتا ہوں کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ میں آنکھ بند کر کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ نبی برحق ہم آنکھ بند کر کے کہتا ہوں اسلام دین حق ہم آنکھ بند کر کے کہتا ہوں قرآن کتاب حق یہ وہ ایمان لیکن امپچے دلائی امپچے ثبوت امپچے پرو جیسے پروف امپچے ڈیٹیل اگر یہ سوال یہ کرنا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں جواب اس منشے سا سہا سدود ہزاروں ثبوت ہیں مجھے وہ سارے برین نہیں کرنے سو مجھے وہ سارے بیان نہ کر سکتے ہیں نہ بیان کرنے کے بیانا ٹاپک ہے مجھے تو اپنے جس کا بیان کرنے سے تاچھے سمجھ جوڑا نونا پنیس مضمون ہے تاچھے سمجھ تو نوزوان لڑکے چھوٹ اتہی کو یاد تھا یہ تھی تقریباً ڈوڑا ہفتہ گو مکر کاشر لڑکن فون یہ کاشر لڑکن چھو بینگلالس مزو اسمون فون کرنے ویزو اسی دیری بات سا اس میں فون کرنے بس موانا کہ محسا چھو افکولیگ کہتا یا سو جو غیر مسلم امشی اسلام بس متکین سمجھن سوالا چھے امشن ام قسمت کہ ایس شن ہے کہتے میں جواب دیت ایسا ایسا کور کانٹنک تو ہوں تو ہیک بات میں جواب دیتا دعویٰ ہے کو نہ کرے تاپر تو کوشش کرو تکر بیٹھو رہے میں فون ام نفران تاکر بیٹھ ایکیس گھنٹہ سنانچ سو سوالات کرنے جواب چھو بہتا تاکر بیٹھو جو مو باریا سوالات تاکر بیٹھو سوالات تقریباً ای یہ کیسا میں تمیس وون یہ کیسا میں تمیس وون تاکر بیٹھو شا سو شک ودی ہی حقیقت سا حقیقت ونو بوتو آئی کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایجے ینگ وائی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایجے گوڈ ہسپین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رولر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بہترین ریفارمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر اعتبار سے ہر ہر اعتبار سے اتنا آئیڈیل کریکٹر کا نام ہے کہ اس سے زیادہ بہتر آئیڈیل کریکٹر دنیا میں کئی نہیں ہے میں تو بس اس کا ثموت یہ ہے کہ جو لوگ ان کے سخترین دشمن تھے انہوں نے بھی کبھی بھی ان کے کریکٹر پر کبھی اُنلی نہیں اٹھائی تمہاتشن ظاہم فرموت کہ جناب آزشو تو نبی اشنا پتا جوانی مجھ کیا جو تو تمہاتشن فرموت کہ جناب آپ کے ہاتھ میں حکومت آگئی تو آپ نے یہی ظلم کیا جناب آپ کے ہاتھ میں پاور آگیا تو آپ نے یہ یہ کیا ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا ہے ان کی بیویوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ہزبن کی طرف سے ہم پھر کوئی زیادتی ہوئی ان کے دوستوں نے کبھی نہیں کہا یہاں تک کہ جن کے ساتھ ان کی جنگیں چلتی رہی انہوں نے بھی آپ کے کریکٹر پر کبھی کوئی اُنلی نہیں اٹھائی ہے یہ میں اگری کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں تو خیر مجھے آپ وہ نہیں بتانا ہے مجھے یہ بتانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس نہیں پڑھی تھی میڈگل سائنس نہیں پڑھی تھی لا کالی جائن نہیں کیا تھا سوشل سائنس نہیں پڑھی تھی جتنے علم دنیا میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں تمہوں بشن تمہوں افعلم دوزموں تورموں مگر اس کے باوجود کیا ہوا اس کے باوجود آپ نے قانون بنایا تو دنیا کے تمام قانون ساز ادارے اس سے بہتر قانون نہیں بنا سکتے ہیں جیسا قانون محمد رسول اللہ نے بتا ہے حالانکہ انہیں کہیں قانون کی تعلیم نہیں پڑھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل رفارمننگ کا کوئی کورس نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے ایسی سوسائٹی تیار کی اس دنیا میں اس سے زیادہ بہتر سوسائٹی دنیا میں کوئی بنا نہیں سکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی تھی لیکن میڈیکل سائنس کے متعلق انہیں جب بھی کوئی بات کی ہے سائنس کا کوئی شعبہ نہیں پڑھا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے جب بھی کوئی بات کی اور وہ سائنس سے ٹچ کرتی ہو جب بھی آپ نے کوئی بات کی اور سائنس سے ٹچ کرتی ہو تو کبھی بھی سائنس کیا تھیکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے ٹکرائے نہیں جو کچھ انہوں نے کہا وہی آج کا سائنس کہتا ہے بشرتی کیوں تھیوری نہ ہو اگر تھیوری ہے تو تھیوری ابھی نامکمل ہے آگے چل کر تھیوری جو ٹوٹ جائے گی بس اب عدل جائے گا لیکن مجھے اب یہ بھی نہیں بتانا ہے مجھے جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی بے شمار علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں یہ بتایا تھا کہ آئینہ کیا کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا حضرت انہوں نے ایک عجیب کمال سے یہ کہ حضرت انہوں نے فرمو پانیس دورہ سمان تیسو اور رہی جو قیامت تک ہونے والا ہے اور وہ بٹ وائی بٹ پورا ہو رہا ہے حالانکہ اس وقت اس بات کی بتانے کے کہیں دور دور امکانات نہیں تھے مطلب ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے بظاہر کہ یہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے بہنے تو بیس آگا زہد وری برونڈ اگر سیری دنیا کے سائنس دان جمع گسان پگرت مر اگر ون یہ ہے کہ جناب ایک وقت آنے والا ہے کہ سائنس اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ اگر لوگ کو ڈب یہ تیار کرنا اگر لوگ کو ڈب یہ تیار کرنا تا ڈب اس مجن ڈائل کرنا پد دنیا اس مجن ہر جائی یہ کات کرنا ٹھیک ہے نا یہ نہیں موبائل تو آج سے دو سو سال پہلا کر سائنس دو کہا کیا تھا تو سارے سائنس دان جوا میں کیا کہتے ہیں یہ ممکن ہے ناممکن سب کہتے ہیں ناممکن یہ نہیں ہو سکتا کویا ایم شعب ایک مہر ہم چھے ٹمتی ورحان کی یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ایک ڈب آئے گا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو پیشنگوئیاں کی تھی آئندہ یہ ہونے والا ہے ان پیشنگوئیوں کا پورا ہونا ثبوت اس بات کا ہے آپ نبی صادق تھے اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے تو کیسے وہ کہہ سکتے تھے مطلب ڈوڑ ساس ودی برونڈ چھو بناتے ہیں سوچی جو آز گزانتے ہیں ایک اتنے گوزے باقی کہنے بھی چھونا انکس پر نبی سارے اللہ کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے وہ سارے اللہ کے نبی تھے مگر کسی نبی نے نہیں بتایا آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے کسی نبی نے نہیں بتایا تائے ہیے مطلب آپ سوچے کہاں دور آئے اگر فرض کرو دنیا سیری عیسیٰ سکالر جمع گسم تو منو ہی تو کان آخر چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کو مجھ آئندہ کیا ہوگا ایک چیز نہیں دکھا سکتے سیری یہودی سکالر اگر جمع گسم تو من اگر ہم نے یہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام کی کوئی عباد اور عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی عباد ہے ہی نہیں باقی مذہبن مصدر سے چیئے لیکن اشن باقی مذہبن اشنر صرف یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب کمال یہ ہے اور سچے ہونے کے علامت یہ ہے کہ تمہنے چھے پانیس مبارک زمان اسمان کہ سوروی بیان کرمت یہ آئندہ سب دن بول چھو تا قیامت سو چھو ثبوت ان قسموں کی وہ نبی صادق تھے اگر وہ نبی صادق نہ ہوتے اور قیامت تک نہ ہوتے تو ان کی ڈیوٹی ہی نہیں تھی نبو بتا سکتے تھے سوال یہ ہے انہوں نے کیسے یہ بات بتائی سو چیز جس بظاہر ناممکن چھو تنویز اگر سکاہتی کرنے ساس ناممکن امپاسیبل بات فرض کرو آز اگر کان صاحب اعلان کہہ رہے کہ جناب ان قریب ایک وقت آنے والا ہے پرخت اکھ انسان آئیسے یہ تمنا کران کہ میں گوستہ سہت ٹھیک آسن تو بہت دن بہت دن بہت دن بہت دی سچی ہے دماغ ٹھیک یہ انہوں ممکن نہیں نا کہ دنیا سمجھ آسن کم انسان جم یہ تمنا کران اس گوستہ سہت ٹھیک آسن کہ یہ انہوں ممکن نہیں یا اگر فرض کرو کہ انسان اگر یہ کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے پرخت انسان ہے اس تمنا کر رہا میں گوستہ پہنس آسو تو بسی اللہ یہ جنہ ممکن نہیں ہر سننے والا کہے گا یہ جنہ ممکن نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا بس سیم اس سمجھو ناممکن اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ ایک وقت آنے والا ہے باب والدین کی تمنا ہوگی اولاد نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہاں سارا یورپ دکھا رہا ہے نقشہ ہاں سارا یورپ نقشہ دکھا رہا ہے وہاں کھلن کھلا اعلان ہوتا ہے کتہ پالنے میں مزہ ہے بچہ پالنا مسئیبت ہے اور تم جورہ تم ترہیخت تھی یہ ٹھیک ہے چھے بے شمار انسان یہ مانا ایک کے بعد دوسرا نہیں ہے دوسرے کے بعد کوئی نہیں کروڑوں روپے کی دولتیں ہیں وہ عیاشہ میں خرچ ہوں گی مگر دویمیس بچے دیمونی ہیں چودہ سو سال پہلے اللہ کے ربی نے فرمایتا ہے ایسا ہوگا ام خود زیادہ حیرت انگیز کا چیز ہے ام خود زیادہ حیرت انگیز کا سو گو یہ کہ جنوی جی واقعہ گو میں تو یہ ہے بسانڈا یہ حدیث کھتکا جائی چھو جب یہ واقعہ ہو گیا تو میں نے سوچا میں دنوں کے یہ حدیث کہاں کہاں ہیں تو تقریباً دہن کتاب لمزدرہ یہ حدیث کیا حدیث وہ ابھی میں سمیمہ جائے گا فرماؤ جنابی رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ من اشرات ساعة وفی روایت انہ من عالم ساعة آئیت فی الرجال و بالرسال و تکت فی النساء بالنساء او کمان کانا علیہ السلام و تسلیم مفہوم امکچو یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ مرد مردوں کی ساتھ نکاح کریں گے عورتیں عورتوں کی ساتھ نکاح کریں گے تحچونا آج ال جی کیا کہا کہتے ہیں ال جی بیٹی کیوں پلس ٹھیک ہے سلام محمد الرسول اللہ کو ڈیڑھ ہزار سال پہلے آتے ہیں وہ کہا تھا جو آج ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اس طرح سے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکیں گے ان کے ساتھ چیز ہیں لیٹریچر تو ہم بولنے کے انداز اور عالمی میڈیا اور اس کے بعد حکومت ہیں اور قانونی ادارے اور پارلیمٹ ہیں سب لگے ہوئے ہیں اسی میں کہ کن پیڑ کو اسی کیا چیز جو نیچر کے بھی خلاف جو جانوروں کی نیچر کے بھی خلاف ہے گپنچن زاکران پھر میل میل کے پیچھے دوڑے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا اس پیٹرن پہ انسانوں کو ڈالا جا رہا ہے سلام محمد الرسول اللہ کو چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا تھا ایسا آنے والا ہے دنیا کی قومیں کیا کریں گے سوزانن تیم اشن تیمن سے عشقون سمجھو نہیں کہ ہمارے نبی نے تو چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے اور تنگیشہ حضرت اور یکاس فرمومس جنویس دنیا اسم کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو یہ گلتی کرتی ایک قوم قومی لود گزر چکی تھی وہ تو فنا ہوگا ختم ہوگئی تھی تو ہنچن اکھ نفر تو ان میں بیچو مد گئی ایک آدمی بھی ان میں سے بچا نہیں اور دلچسپ بات یہ ہے تورات میں بھی یہ موجود ہے انجیل میں قومی لود کا تباہ حال موجود ہے قرآن میں بھی تباہ حال موجود ہے اور آج وہی یہودوں نہ سارا اور سارا یورپ چک چک کا کہہ رہا ہے ہم ترقی آفتہ ہیں ہم لبرل ہیں ہم الٹرا مارڈر ہیں اب آپ کیا کریں گے تو گئیزم ہے تو لیزبینیزم ہے تانی شیط ہے تو فیمنیزم ہے بھی کیا تائیزم سلام محمد و رسول اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا تھا ایسا ہونے والا ہے اور اس وقت بتایا تھا جب یہ کہیں دور دور تک اس کا امکام نہیں تھا بس مجھے یہ سمجھانا تھا کہ محمد و رسول اللہ کے سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت وہ باتیں بیان فرما دی تھی جو باتیں ہزار سال اور آج ڈیرھ ہزار سال کے بعد پوری ہو رہی ہیں اس لئے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی شاگرد کسی کا نہیں سٹوڈنٹ کسی کا نہیں لٹرچر ان کے پاس کوئی نہیں انہوں نے کوئی سکول کوئی کالیج جائن نہیں کیا ہے وہ بالکل وہ کسی کی شاگرد نہیں تھے ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے وہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے قرآن کر اعلام وما تخطہو بھی یمینکا آپ دائیں ہاتھ سے اپنا کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں اگر آپ خود لکھنا شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے ایم چھو بانے لکھو اچھو بانا قرآن ہم نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ لکھ بھی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس نبی امی نے اس نبی امی نے جو کچھ کہا وہ پتھر کی لکیر ہے اور آج وہ سب تعلیلنے دیکھ رہے ہیں چونکہ حضوران ہنسی یہ خصوصیت اب اس خصوصیت کے روشنے میں ہم کو اپنے ہاتھ سے سمجھنا ہے یہ ہے میرا اصل موضوع اسم بس اب سمجھئے حضرت و فرمو ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا یسمی الرجل مومنہ و یمسی کافرہ شام سائس مومن صبح سائس کافر بنیمت صبح سائس مومن شام سائس کافر بنیمت بس اس حدیث کی روشنے میں ہر انسان لیکن پانس میٹر کہ وہ صبح سیام دیات حال تصمہ دراز شام سوچ ست تحتیح حال تصمہ واپس آکھ انسان دراؤ صبح اہم چھ دوہس کن ادار اسمم کن جائی تکیں سا کرمت تکیں سا پرمت تکیں سا بولمت جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور اسے پتا بھی نہیں ہوگا شام سی سمجھن بس ایمان بول بگر ایمان چھن چکا اللہ کے نبی بیت کہہ چکے ہیں ٹھیک اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ چکے ہیں صبح دراؤ آکھ انسان یہ بہت کلایس منز ات کلایس منز بیاخ انسان تیم ہائنس کہتا ہے تھیوری ات تھیوری مز گو یہ کنفیوز کنفیوز گو اسے سوچان کیا پتا ہے دین اسلام حق بھی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے آوہ شام بس آت آتا سمجھن ہوا پس صبح جب یہ کلایس میں گیا تھا تو ایمان بولا تھا شام کو جب وہ واپس آ رہا ہے یہ تھیوری کی بنا پر کنفیوز ہو چکا ہے اسلام ساٹھ چکا ہے صبح کو مومن ہو کر شام کو کافیوز ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سامنے ایسی تھیوریاں آئیں گی جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے سنی بھی نہیں ہوں گی مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا عَبَاؤُكُمْ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے سنی بھی نہیں ہوں گی وہ وہ تمہارے سامنے تھیوریاں آ جائیں گی فَإِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ بَسْكَرْكَرْكَرْنَا وہ خود گمراہ ہو جائیں گے تم کو گمراہ کر دیں گے آئی تھیوریوں کا سحلاب ہے اور ان تھیوریوں کے سحلاب میں کیا ہوتا ہے کہ جنابی والا ہماری ہی نوجوان نصر تن کے کی طرح بہ رہی ہے میں نے شاہو امام صاحبہ کا امام صاحبہ اس واریہ زیادہ گم زیادہ اس موانا میں حضور لڑک سوچھے کہتا ہے کہ کال جیس کی ڈیون اشترمیز پارا واریہ کال گو تم سن انداز اس بدلا بدلا سوچھے کہا ہے ڈڈیون اشترمیز کو صحبہ صاحبه میں حق غزاں کہ لڑکے جو نہیں کہتا ہے سعیی حالت کرتا ہے لڑکے چن آئیہ چينڈیلی علیہ جیلی اشترم عن دلیل سوچھے کہتا ہے وہ موڑ ہے صاحبہ 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 دے گا بے وہاں کہتا ہے موڑ там ہر آسن نصر کو صاحبہ صاحبت ڈالی پی HQ گیا اس میں کیا ہے ساوریہ سا آو را چھو میں وانا اب آجانا سا گوئی پندہ بووری نا وہ پنسف وری گئی سے امامات کارا مشیر امامت تا اچھا کن کھوڑا اپنشو نیچو وانا تا اچھا کن کھوڑا تا با محض پھوڑ کمار اپنشو نیچو کوتھوڑ کنچو اس وانا تا اچھوڑا جناب میں اے لڑکے سے ملا میں سایم کیوں لڑک چھیک چا اسو ایکس حوش تلس موز آسمو او تم امامات کارا آواز بہترین اس لئے بازیوں سے امام حرم سن نکل کارا بازیوں سے فلنی کاری سب بھی نکل کارا بازی ریڈیوز پڑھا فلنی کاری سب امسن نکل کنیتا آواز سب بھی مواری آسان یہ لڑکے جو سوش تلس موز آسمو امامات کارا میں برونکن چتران گھنٹن سو باز کارا اشوانا بچھو تمہارا خودہ بچھو تمہارا نبی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اس حدیث کیا میسیج میں اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں تماما باین خصوصا تمہن یہ نئے تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں چاہے تو سکول منشو چاہے کالجن منشو چاہے یونسٹی من چاہے کشیر من چاہے کشیر نیبر کہ جنابی والا پنیس ایمان اس کر جو حفاظت اک ایمان اس شو خطرات خطر کنفیوجن کے ذریعے خطرہ لالش کے ذریعے اور خطرہ کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے پنیس ایمان اس کو جو حفاظت اور اگر کن جائے کہاں تک کنفیوجن گی اگر تم اپنے کنفیوجن کو دور کر سکے تو ٹھیک اور اگر نہیں تو کسی صحیح عالم سے مل کر کے اپنے کنفیوجن کو دور کرنا اور اللہ اور اللہ کے نبی قرآن اور دین کے کسی چیز کے بارے میں کنفیوجن اپنے دباغ میں مت رہینا یہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کے لیے جن باتوں کا میسیج دینا ضروری ہے ان میں اہم ترین بات یہی ہے پتہ چوہ جائے یہ کہ یہ تش نو نسل ان کا ایمان دعاو پر ہے خطرے میں سری نے مشید میں از ایسا مجھ سری تم ان فورمہ میں سمجھ ان فورمہ میں یہ تک نوجوان چو ان اداروں میں چاہے وہ جاب کے ادارے ہیں چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ کیا ادارے ہیں اور چاہے وہ انڈسٹریوں کے ادارے ہیں اور چاہے فنکشنوں کے ادارے ہیں اور کلچرل شو کے ادارے ہیں ان اداروں میں سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب ایوالا یہاں کے یہاں کے ایمان والوں کی ایمان پر کہاں کہاں سے کیا کیا خطرے ہیں اور کیا کیا حملے ہیں اور ایمان والوں کی بے غیرتی کدھر کو لے جا رہی ہے یہ ہے وہ سوال بہرحال میں ابھی بات کہہ چکا اس پوائنٹ کی کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرمز اختائی مسئلہ ایسے صبح سائلہ ایمان والا شام سائلہ ایسے کفر اسمس شام سائلہ ایمان والا شام سائلہ ایمان والا صبح سائلہ ایسے کفر بنیو بود ٹھیک چا بس ہر اک انسان وچن بکات آل بس مجھوس یہ اون ایمان چا محفوظ کنن میرے بھائی سسون بھوائی جس مشید نماز سسون بھوائی جس دینی ماحول سمیشن خاطرات خاطرات جتہمیس جن ماحول میں یہ ساری چیزیں ہیں جناب والا یمویز سے تمتم حرکات کہہ رہت یمویز سے تسوری پوروت یمویز سے مارننگ اسمبلی کے نام پر وہ سب کچھ پڑھا یمویز سے پانون باچت رو تس سکول اسمان یا سکول اسمان کھل لم کھلا اس کو صبح کفر پڑھا رہے ہیں پر نام کیا ہے اساں پریئر پڑھ رہے ہیں پریئر میں پڑھ رہے ہیں کیا پریئر مانے عبادت عبادت کس کی کسی کی بھی تو جس وقت آپ اپنے بچوں کا یہ پڑھانے کے لئے بھیج رہے ہیں واللہ عالم ام اسمائل سن ایمان بچو وکنن اور واللہ عالم یا سکولی پرنان وہاں پر تیجیب ایمان ویل تو ان ایمان بچو ہوا کنن واللہ عالم واللہ عالم کیا اشتر بہوانا اس لئے کہ ایمان اور کفر کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوا کرتے ہیں ایمان کو فرق کے فیصلے کرنے کے لئے بہت سننا پڑتا ہے بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے تب کسی انسان کے بارے میں اسن کھٹ کر رہے ہیں اسن کھوڑی کینسر اسن کھٹ کر رہے ہیں انسانوں سے کوئی کووڈ اس میں تو بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہے تب فیصلہ کرتا ہے ابھی اس کا ایمان بچا ہے کہ ان ختم ہو چکا یہ ہے فور سٹیج ہے بہت موت یہ شو بچنے سور اچھا سے یہ جلدی نہیں لیکن بہرحال بہرحال وارننگ دینی ہے کہ کس کس چیز کے ذریعے سے تمہارا ایمان تم سے چنگ جائے جنویز آخ لڑک ایم ایس خواب وشمیت کیا سا ہے یہ خواب پورے نہیں ہوئے یہ کیا سوانا چونکہ خواب پورے ہوئے بچت دمانا خدا اگر سو ایسے کون تیلیس ہیں نمیان یہ چیز پورے گئے لہذا بچت دمانا خدا کیونکہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہوئے اس لئے آپ خدا کے انکار کر رہے ہیں جناب والا خدا گوز کارون تھی یہ سوی ویسان چک واقعی دنیا میں بیشمار لوگ ای ہیں کہ خدا ہی چلاون مگر سائی مرضی مطبئی یعنی آز گوز روح دا سو آز گوز تاہف آسو یموری گوز اتکان آسو خود کو خود اتکان آسو یعنی مطلب کیا تاہف کارنکسو مگر یل بفاصلہ کرا آد کر جیسو تا ٹھیک دبان ہے سمجھو چونکہ خدا صاحب کھا چھو سوری بھی ہے یہ تو وہ زمان بولتے ہیں سمجھو چونکہ خدا صاحب اچتے ہیں آپ نے انسا جناب سمجھو چونکہ خدا صاحب اچتے ہیں آر یہ ہے تلماعی سے یہ گومت ایک ہی جائے گو واریا کہتا ہے نوخصان تو میں نے خدا صاحب اچتے ہیں کنٹرول یہ روز موچی میں کیا سمجھو چونکہ لیستے پیدے بات بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس ٹاپک کی بات کیا جناب رسول اللہ صاحب سمجھو فرمومت اپنی ایمان اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ایمان والگو سو خدا مجھوز گناہ گار آپ نے چونکہ شک میری آنکھ سے گناہ ہوا کوئی شک نہیں مگر بسوز یقین کر آپ میرے اللہ ہیں محمد صلی اللہ میرے نبی ہیں بسوز جون بند بسوز جون امتی دین اسلام دین حق ہے کوتہ ہی شای محمد مجھوز تسلیم کرے ایک انسان تسلیم خدایہ اچ موالیہ گناہ گمتشو سے کانو سے زئی سے جوانی مل زین نسمت خرشکر نسمت مارس مہار سید بہت سا سید دوستان سید ہمسائن سید کشتمر جائے جائے میں گناہ کبھنی بے شمار مگر ایک چیز میں اس موجود سو گوئی جی کہ یہ پیشانی میں نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا ہی ہے اور آپ کے نبی کے علاوہ میں نے کسی کو نبی نہیں مانا اور اسلام کے علاوہ میں کسی دین کو حق نہیں مانتا یہ میرا عقیدہ ہے تو کہیں گے یہ مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے پکا مسلمان ہے عملی اعتبار سے کمزوری ہے یہ فرق اور آخذ مقابل اس موش آخذ انسان واریا آنسٹ بڑ شریف نرم مزہ جناب پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں ہیں لیکن دبا خبار خدا اچھا تکینا نات کے انگوچ اے کیا پتہ ڈوڑا ساس واری آسمت برونڈ چو تو ہن نبی سا اسوانا تو ہن نبی سا کوئی بھی ہن چو نمائی تو ایسو گشمت تو یہ خصوصاً یہ بیڑیا ویڈیا کے ساتھ جوڑے ہوئے اچھی طرح سے سمجھو آشک نو فتن شروع گھومت تم چھتیم 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 موسلمان چنہ اس میں تھی تم چکا فیر ہے اس میں اور پوز کر رہے ہیں وہ ایکس مسلم لیکن اتنے ماہر ہیں وہ بات کرنے میں کہ بڑے بڑے عالم ہار جائیں گے اس سے بات کرتے ہیں اتنے ایکسپورٹ ہیں وہ شیطانیت میں مطلب بگوز حاران یمیسو تو کوئی کوئی آسکارا بخاری جربی خدیث بگوز حاران یمیسو کوئی آسکارا تبرانی کی حدیث یہ تھی کشیر میں شاید اگز اہلی محسن زانوں سے تبرینی کیا کتاب گئی سشتہ کوڑ کر رہا کہ اچھتا ہم محرد کرمت اور ادھر سے وہ کافر تھا اور آپ کیا کہتا ہے ایکس مسلم یا ممکن جو مسلمان آسکون بنے مرتض آپ کیا اچھ لیکن محران میں جو سمجھانا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیو اللہ تعالیٰ چنہ تو ایمان اتا کرمت ایمان والے کے گھر میں تم کو پیدا کیا ہے اور ایمان کی دولت ہم کا اپنے گھر میں مل گئی ہے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی کی وجہ سے کسی کوتاہی کی وجہ سے کسی کنفیوجن کی وجہ سے ایمان کی دولت چھن جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے اور یا ایمان کی دولت چھن جائے اور تم فخر کرو گے ایسا نہ ہو یہ اسلام کا ماں ماننے ساتھا یار میں شو لڑکا فون کر رہا کسی میں بنا جناب یہ تاہیت مہاشو پرافیسر یہ تھی مہاشو چاہن تو اسے کات کر رہے میں تو بس فرما ہوں جناب روٹ ہم فون سو شناب بہاشو پرافیسر میں تو بس ٹھیک چھے جناب کیا حکم چھو مگر بچس تو کھو دا مانا میں تو بس اچھا شناب مشوزوں کھو دا مانا میں تو بس اچھا میں تو بس امسی کے فون اس پر کے عقاد بڑھ بارا میں تو بس بہت سے بھائی پاتونجز سے کیسی بھول کے گھڑ بھول جو رکھے جب تم خدا کو ماننے کو تیارنے تو خدا کی زمین سے دفع ہو جاؤ جب تم خدا کو ماننے کو تیارنے تو اللہ کی پیدا کی بیچی یہ باڑی کو واپس کر دو اور جب تم خدا کو ماننے کو تیارنے تو اللہ نے یہ جو چیزیں پیدا کی جس کو تم کھا رہے ہو جو کھانا بند کر دو اور جب تم اللہ کو ماننے گا ہوتا ہے یہ سبا پتون مسیح لاشتا میں تھا بس بہت سے زمین مرشد سوڑی کی ہیں آناج تے میو تے سبزی تے کاس تے کل تے کھان تے سوڑی کچھ امی زمین مزنیارا زمین خزانہ ہے اسی زمین سے سب کچھ نکلتا ہے سبزی امی مزنیارا تے سوڑی ازانہ کھان چھ امی مزنیارا جہاں گنہ پیدا ہوتا ہے وہاں سمیم آ جائے گا گنہ اسی میں سے نکلتا ہے جس سے شوگر بنتا ہے وہ سارا زمین سے نکلتا ہے لکڑ ساری امی زمین میں نکلتا ہے دیودار جنگل یہ سب اسی زمین سے ہیں گھا سارا اسی زمین سے نکلتا ہے جو جانور کھا رہے ہیں جڑی بوٹیاں اسی زمین سے نکل رہی ہیں پتھر قسم قسم کی اسی زمین سے نکلتے ہیں جڑی بوٹی آئیں اسی زمین سے نکر یہ سواری تو ہمیں سمجھ آ رہے پاتھ میں تو بس بہت سے یہ سواری چھے اہمیں زمین میں دیا رہا یہ تو یہ بانا چھو بے جان مٹی میت میں تو بس تو سیاری اتیشت گشتا ہو جمع پاتھ بانا ہے تو اکھ میچ پھول اکھ میچ پھول تو ہیکیوں نے بنائی اس لئے ہیکیوں نے بنائی کہ مٹیری لکھتے ہیں مٹیری لکھتے ہیں مٹیری لکھتے ہیں تو اللہ کا سیف میں بنائی سی کہ وہ حضر ہے انسان چھو زندتی لی یعنی آکسیجن اور آکسیجن جنریٹ کرتا ہے اللہ ٹھیک آکسیجن جنریٹ کرتا ہے اللہ اور اس کو بیلنس بھی کرتا ہے اللہ تم کنٹرول کر کے دکھا دو انگ آکسیجن بہت زندگی گزارنا گرس جی کی یہ ساری باتیں سمجھا کر میں تو میں چیز کار رہا تھا پت کر بچ سے سیف کار بہرحال میں بھائیو میں ٹاپی ختم کر رہا ہوں پنیس ایمانات کا جو حفاظت کنفیوجن لالچ لالچ کہ جناب صدیموہ یہ مگر سچی یہ کرو سائیسی فلنج آئی یہ تلچی سے یہ کرو اور دنیا کی لالچ جب آتی ہے ڈگریوں کی لالچ اور جاو کی لالچ اور تور کی لالچ اور جہ لالچ آئے گی کہ صاحب تم کو فلان جگہ رشتہ ملے گا پھر یہ لالچ اپنی ایمان کی حفاظت کرنا اور اگر ایمان کی حفاظت آپ نے اپنی نہیں کی تو اللہ تعالی کو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالی صاف صاف فرماتے اے ایمان والو اگر تم میرے اپنی ایمان پر واقعی نہیں رہنا چاہتے ہو ہڑ جاؤ میں نئی قومی اسلام میں داخل کروں گا اور وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوگی چنانچہ اس وقت بھی یہ انسان اسلام اس کو نیوان چھے وہ اسلام کی ایک ایک چیز کو قبول کرتے ہیں اور ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں میں نے شکتا ہے وہ وجود لکھن ووچو بردانوی اس لکھان پچھلے دس بارہ سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی میں نے ان سے پوچھا اسلام کی کون چیز تمہیں اچھی لگی ہے جمن لکن دکن سید میں ملاقات کروی چھے کہ ان کے ان حالات سے لکھو چھلیا کہ میں حالانی انسان یو اس پھلنی ملکوں تبھی سید کون میں ملاقات سکیز بنیوک مسلمان ٹائم وون ہینڈ واشنگ کی وجہ سے آپ مسلمان کیوں بنیں اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے یسوس وانا میری سمجھ میں نہیں آئے ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے ٹائم وونس بوہ سے جب کوویڈ آ گیا اور ڈاکٹروں نے ایڈوائز کیا ہینڈ واشنگ کرو ماسک پہنو ڈسٹنسنگ کرو سینڈیٹائزر استعمال کرو آمین سسٹم بڑھاؤ وغیرہ آتی مجھے ڈاکٹر بار 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 ہینڈ واشنگ کرو سینڈائزر کرو ہینڈ واشنگ کرو یہ انگریش وانا مسیح تھے سو اس کامرسمنس قسطان کو لیگ مزلمان یہ انگریز ملکوک کم تھا مسلمان ملکوک بیاد نفر چوہمیس سیر یہ انگریش وانا تو جب بھی آتا ہے ہینڈ واشنگ کیوں نہیں کرتا خوش سوانا میں کیوں کروں گا ہینڈ واشنگ ہم تو آلریڈی کرتے رہتے ہیں یہ انگریش وانا محصہ پروز تمس کب کرتے ہو تم ہینڈ واشنگ تم وانا ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے پہلے ہینڈ واشنگ کرتے ہیں ہم کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واشنگ کرتے ہیں ہم جب بھی ٹائلٹ جائیں گے ہم ہینڈ واشنگ کرتے ہیں تو دن میں دس پندرہ مرتبہ ہم ہینڈ واشنگ کرتے ہیں اب نئی ہینڈ واشنگ کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ انگریش وانا یہ ہینڈ واشنگ آپ لوگ کم سے کرتے ہو تم وانا ہمیشہ سے یہ انگریش وانا آپ کو کس نے بتایا ہم وانا ہمارے نبی نے بتایا خوش سوانا وہ نبی کہاں ہے مجھے بتاؤ میں بھی ان سے ملوں گا ہم وانا وہ تو ڈیڑھ ہزار سال پہلے تھے آج کہاں ہیں جہم وانا پچھو سو مسلمان بنیومد امیسو سناو کپورلال گابا آج شمیسناو خالی لطیب گابا امیسو کتاب لکھوں تو پرافیٹ آف ڈیزرٹ سا پرافیٹ آف ڈیزرٹ کتاب دے سا کیلیس کتاب لکھنے والا خود پہلے ایمان سے محروم سوچ بنیومد مسلمان امیسو کامریج یونیورسٹی سٹوڈنٹ کامریج یونیورسٹی پرافیٹ آف ڈیزرٹ پرافیٹ آف ڈیزرٹ آج دینی جیمیس انگریجز امیل کتاب پر آتم شروع پارا ہینڈ واشنگ کا اچھت لے کی ٹھیک آتم شروع وضوع کا بیان صفائی کا بیان نبی نے یہ کہا نبی نے یہ کہا نبی نے کہا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو نبی نے کہا واشنگ جانے سے پہلے کچھ بار بار اور اسی میں جب حضور کی ساری لائی فشریس نے پڑھی وہ کہتا ہے اس سے بہترین زندگی جو کسی کی بھی نہیں اگر میں ان کو فالو کروں گا تو مجھے کیا کرنا ہے اس نے کہا میں امام صاحب نیو تب یہ قائد امام صاحب کہتا ہے یورپ اس مز ٹھیک چھا اتام اسی جان فلڈ آج شروع کسی عبداللہ کس سے مزمان بنا ہینڈ واشن وہ یہی کہتا ہے میں ہینڈ واشن میں مجھے نبی تک پہنچا ہے میرے بھائی بس پنیسی عمانت کے تو حفاظت اگر کن جائے کہاں کنفیوجن گیسے اگر کن جائے کہاں سوال پودھ گیسے اگر اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کی ذات کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے بارے میں دین اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں اگر آپ کو کبھی بھی سوال پیدا ہوا چاہے نبراہ سوال آمد یا پانے سوال ویدی امد کسی اچھے عالم سے ملو دوری پڑھی ہے یا مجھے کسی نے کنفیوج کیا ہے یا میں نے ڈسکشن سنا ہے اور سیتھائیوی ذہن سمد یا ٹی وی چنلیں پڑھن یا ٹی وی چنلیں پڑھن دسکشن کا سانچہ یون مقصد جو صرف آ کہ سننے والا مسلمان کنفیوج ہو جائے عصبت آر پر ت opportun ذہن سمد یہ تمام ٹی وی چنلیں والے جو ڈسکشن کراتے ہیں تاثمہ شاناں تمن تم انساناً یہاں قلان شاہاں سان کے بہت نوال کے سریعے سن کنچوز اور آخر شاہاں سان افراداً تم استعمال کر رہا تم شاہاں سان تم تایار کر رہے امی غرض قطر سو ساکھا سو فتح تاریخ فتح علی سو گو دفع یہاں دنیا مات اور ذریع لوگ کر چلا گیا وہ بھی یہی کرتا تھا تم چاہاں افرادا سان تم ہون کے تایار کر رہے امی غرض قطر وہ کبھی اسلامی ہسٹری پر کبھی نبی کی ذات پر کبھی کس پر کبھی کس پر ایسی گفتوں کو کریں گے کہ مسلمان نوجوان چاہتا کنٹی ہو جائے یہ تو صحیح ہے بہرحال میں نے یہ بات ختم ہو گئی اگلی بات میں سنانا چاہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم درین کمال جو اسمتی کہ حضرت نے فرما دیا تھا کہ نوجوانوں پر کیا کیا حالات آئیں گے چھیک مثلا زناکاری عام ہوگی شراب عام ہوگی شراب کے فارمنٹ بدل جائے گی شراب بکھنے لگے وغیرہ وغیرہ تاثمت حضرتوں فرمو بدکاریاں کھل لم کھلا ہونے لگیں گی جو جس کے جتنے تعلقات ہیں اتنے وہ فخر کرے گا ٹھیک یہ آج کے جمانوں کے لئے مشکل تریر مرحلہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا بخاری میں حدیثیں ہیں بخاری کا چپٹر ہی سی بار کیا جو شراب الخمور کھل لم کھلا لوگ ڈرکس کریں گے شرابیں پییں گے شراب کے قانون بنیں گے ٹھیک ہے وَعِظْهَرُ زِنَا بدکاریاں عام ہوں گی بدکاریاں عام ہوں گی بلکہ ایک اس حدیث فاقہ سوچو اللہ کے نبی آج صاحب نے فرمایا اتنی عام ہوں گی کہ سڑکوں پر لوگ بدکاریاں کریں گے اگر آپ انسان جو من یہ بہنی کہے سائیڈس تون کرتے ہو سائیڈس تون کرتے ہو وہ اس زمانے کے سب سے بہترین مسلمان ہوگا مجھے ایک آدمی ملا جس میں ورہا مفتی صاحب آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کہا جی پڑھی ہے کہہ لگا کہاں ہے حدیث میں تو بس فلنیک کتاب میں اس میں ورہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر میں نے بس کہاں پاناما کی ائرپورٹ پر میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے منظر بدکاری چل رہی تھی اور کوئی ہمت نہیں کر سکا بعد نے ایک جارڈن کا مسلمان آیا میں نے کہا تھوڑا سائیڈ پر ہو جاؤ اس بیڈ پر یہاں رسہ چھوڑ دو تو مجھے منظر یاد آ گیا ہمارے نبی نے چوتہ سن سال پہلے یہ بات کہی یہ مجھے عالم سناتا ہے جو امریکہ پاناما سے آیا تھا اور مجھے مل کر کہا مجھے صاحب یہ حدیث آپ نے پڑھی منہ کہاں کہلے گا میں نے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا یہ تو میرے نوجوان بھائیو تو ہن خاطر اگر ایکسنس کا میسیج تو کوئی یہ تمہاری جوانی بڑی پاکیزہ جوانی ہے خدا تعالی ان چنو تو ایک ایمان عطا قرمت مکمل صحت عطا کی دیفیکٹ جسم نہیں دیا نہ آنکھوں کا دیفیکٹ رکھا نہ کانوں کا نہ ٹانگوں کا نہ منٹلی نہ فیزیکلی کوئی دیفیکٹ آپ کو نہیں رکھا ہے پوری باڑی اللہ نے عطا کی ہے یہ خدا کی دیفی خوبصورت جوانی خدا کا دیا ہوا یہ خوبصورت جسم تمہارے بس امانت ہے اگر تم کسی وجہ سے اس کو برباد کرو گے چاہے فیزیکلی برباد کرو اور چاہے سپریچولی برباد کرو یعنی اگر تم نے اپنا کردار برباد کر دیا تو سمدھو تم نے سپریچولی اپنے آپ کو تباہ کیا اور اگر تم نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے مثلا تم نے ڈرگز کیا اس کی وجہ سے تمہاری جوانی خراب ہو گئی اور ہوگی جو جس انسان نے دو یا تیر مرتبہ ڈرگز کیا اس پر نکل نہیں سکی وہ فس گیا اس میں اور نہ جانے کتنے لوگ یہی مہم چلا رہے ہوں گے کہ یہ سب اسی میں فس جانے چاہیے ہو سکتا ہے بہرحال میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ تمام جوان یہ منتعام یہ کہت بھائی تھی خصوصا تو ایجیم قرآن کے اندر پی میرے بھائیوں تو اس تو ہوئی کردار اس حفاظت بطلب کیا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر اسی بات کا تھا کہ میری عمد کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام فکر مندی کے انداز میں مطلب واریا فکر مندی فرمو آترتو کیا ہوگا تمہارا تو یہ کیا بنی ہوتا ہے تمہیں کیا بنے گا اس وقت جب تمہاری عورتیں بے قابو ہوں گے اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بنیں گے فاسق اور فاجر مطلب کیا گو ایفیرز ڈرگز ڈانس میوزک فیشن چوریاں ٹھیک ہے بس انہی تمام چیزوں میں بست ہوں گے اور جہود و نصاروں کو فالو کرنا ان کے کلچر کو پسند کرنا انہی جیسا بننے کی کوشش کرنا خوشی ہوگی تو اس پر غم ہوگا تو اس پر اسلام کے مٹنے پر کوئی غم نہیں ہوگا اسلام کے پھیلنے پر کوئی خوشی نہیں ہوگی جب تمہارے نوجوانوں کا حال یہ ہوگا اس وقت تمہارا کیا بنے گا یمیز حضرت نبی علیہ السلام یہ کہت فهمو صحابہ کرم کو تاجب ہوا اور کہا یا رسول اللہ یہ ہے کیا دیسے ہوا ہدا قائرون یا رسول اللہ کیوں وہ دیکھتے تھے اپنا ماہول تہدیس ماہول اس میں سے پاکیزہ ترین جوان ایسے جوان پاکیزہ اس درطی پر اس کائنات کے کسی چپے پر نہیں پائے گئے ہیں جیسے پاکیزہ ترین جوان محمد رسول اللہ کے دور میں وہ جوان تھے یہودی چھو پنیس نیچو سوانا ایسا اس گزن بزنس کرنے خطر مگر سشیب مواج محمد اسے جوان بچی چیزی یہ کہہ دھا ہونے سے مواج چھو پنیس بچا سوانا یہودی بچہ باپ بیٹے سے کہتا ہے ہم بزنس کرنے کے لئے جاتے ہیں مگر یہ جو گھر میں جوان بیٹی اس کو کہاں رکھیں گے کیونکہ تیری ماں تو مر گئی ہے تو نیچو سوانا ابا جان تو کیا سمجھان کہت تھا ہون مواج چھو پنیس بچا سان مسلمان ہیں گارہ سمس تھا ہونگی بچی کیا ہم چھو یہودی یہودی گارہ سمس شن سامی بچی محفوظ مسلمان گارہ سمس محفوظ ٹھیک شاہ نیچو سو میرس بچا سانا ابا جان تو کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو آپ مواج چھو مسلمان بیٹا اگر ایک سائیڈ باہر سا بیک سائیڈ آسکت تو منز باہر کھا کر سوئی بچی آسکے میں بچی سگئے پی بچو سمجھان تمسنس تمسنس اس محفوظ چھو کھاتا رہا مگر یہ منہ مسلمان ہیں گارہ سمس تمسن اس محفوظ یہ تھا مسلمانوں کا کردار اور واقع یہی کردار تھا مدینہ کی ریاست یہی تھی مدینہ کا ماہور یہی تھا اللہ اکبر وہاں جوانوں کا کردار کیا تھا جناب رسول عبداللہ ابن عباس شو صاحب صاحب نابالک لڑکا عبداللہ ابن عباس نابالی لڑکا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مائش و نیم خالا جان کو کہا خالا جان یمدو جناب رسول عقید صاحب رات تو ہی نش آسان بچو جنگ سام گزارا رات تو ہی نش خالا جان مائم مونانے کا ضرور بخاری میں تقریباً بیس جگہ یہ حدیث ہے تقریباً وہاں جائیں ایسی حدیث عبداللہ ابن عباس نابالک بچہ یہ اپنی خالا سے کہتا ہے جس دن حضور تمہارے گھر بے رات گزاریں گے خالا جان گئے مائم مونان مائم مونان گئے ازواج متحرات انمز حضور نبی علیہ السلام جیسے ویر تقسیم کرن ایک ازواج متحرات ایک یہاں دوسرے یہاں بہرحال مائم مونان نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جس دن جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام حضور کے ساتھ رات گزار رہے ہیں عبداللہ ابن عباس پہ رات ہوئے عبداللہ ابن عباس شوانا کیا بس طرح سے اکوئی حضور نبی علیہ السلام ازواج متحرات انمز پاہیم ہونا بہتر شو اکوئی تو حضور نے فرما عبداللہ سے شنگ یا پہتی سہیز بس شاند کی سائیڈ پان حضور نبی علیہ السلام بستر کے ایک سائیڈ بیک شایڈ حضور مائم مونان ٹھیک میں تو بکھایا شنگ سہسا شنگ اس بہت مگر میں کہا تو شنگ بس ہوشا عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں سونے دھوڑے گیا تھا میں تو گیا تھا دیکھنے کے لئے رات کیسے گزرت کی عبداللہ ابن عباس آنکھیں بند رکھی ہیں اس باندھ کے لئے بھی ہے ٹھیک شا حضور نبی علیہ السلام چھوٹو کو نین پڑ گئی چھوٹو کو نین پڑ گئی ہے مائم مونان نے کچھ نہیں کہا عبداللہ ابن عباس آنکھ میں کہتا ہے چھوٹو کو نین میں تو جاگا ہوا تھا میں تو دیکھنے آیا تھا نا حضور کے رات کیسے گزرتی ہے میں ایسا عجبان تھام سا ٹھیک چھو تروہ میں حضور آرام کس کن تروہ آرام بار بار بچان اللہ کے نبی کیسے سوئے ٹھیک ہے تکر پر آدھی رات تھے حضور کے حشار رات ہاں حشار بھی ہے بچان مگر اچبان کرتے بچان آدھی رات کے بعد حضور اٹھے آسمان کی طرح اسے دگا کی اس کے بعد پڑھا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَارِ لَا يَاطِلُّ الْأَبَابِ کہا آئیتِ پیرے عبداللہ ابن عباس ایک پھر بوزہ کم آئیت سارے آئیتیں زبانی یاد ہو ٹھیک شاہ حضور اٹھے اٹھنے کے بعد پھر عبداللہ ابن عباس حضور نے ایسے کیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عبداللہ ابن عباس نے آئیتیں یاد کر لی حضور اور جو تشریف آئے وضو کرے وضو کرے چلے انہوں تشریف عبداللہ ابن عباس سوچ کہ حضور وضو کرنے کے لئے باترم گئے ہیں یا لائٹ باترم خلال تشریف لے گئے ہیں نبر کو تھوک ایک اس لوٹ اس پر آب حضور اندر سے جب نکلے تھے انہیں یہ آب کے امتوں مجید ہے وضو کرنے کھت رہے اہم کر سلام حضرت میز ہوئی ہے حضور نے گرے لگا گرے لگا کے کہا یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو فہم قرآن عطا کر دی چنانچہ تمام صحابہ اکرام المنصائد کو زیادہ ہائی میار چوز مجھے فہم قرآن کو عبداللہ ابن عباس جناب رسول اللہ صاحب نے نماز شروع کر دی اللہ اکبر عبداللہ ابن عباس نے وضو کیا جلدی سے اور آ کر کے حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے بائیں طرف کھڑے ہو گئے حضور نے یہاں سے پکڑا اور کان سے پکڑا یا گردیں کرے سطح یا پیر کن انہوں یا پیر کھڑا پچھا عبداللہ ابن عباس صاحب حضور نے نماز پڑھی دو رکعہ پھر دو رکعہ پھر دو رکعہ پھر دو رکعہ پھر دو رکعہ باہر رکعہ نماز پڑھ پترہ حضور و آرام حضور و آرام میتھائی نظر حضور کیسے سوئیں گے اور جب حضور نے آرام کیا تو حضور نے کیا کیا حضور اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے تھوڑے تھوڑے کھروک بھی لی ہے حتی سمیت غطیتہ ہو او خطیتہ ہو اتنے میں صاحبی آگیا حضور بلال یا رسول اللہ ازان ہو چکی ہے بجر کی نماز حضور نتشیف درائی نماز پرنام نماز پرنام خطیتہ ہے حضور عبداللہ اپنے پاس نے پکڑا کہا یا رسول اللہ تو ایسے نندر پر مز بضو کرنا بارا کتکن درائی ہو رہی ہے ٹھیک عبداللہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تنام اینائے ونائے نام قلبی میری آنخ سو جاتی ہے دل نہیں سوتا بارا نی حضور تشیف کیا مطلب یہ ہے جوانوں کا بزاچ یہ ہے جوانوں کا شوق ٹھیک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں امام بنایا مسجد قبا میں معاذ ابن جبل کو معاذ اب جبل جو جوان لڑک ابن اوک امام ہفتہ نماز پرنام ڈائی سپار پیرے میں گوڑنی سے رکاست ہوا دائی میں رکاست من سورہ آل عمران گوڑنی سے رکاست من مکمل صلی بکرہ دائی میں رکاست من سورہ آل عمران صاحب صاحب باقی صلی اللہ علیہ وسلم تھکمون طبعا یا حضرت یزیوٹ نے معاذ کا دیکھو ہے اس پہلی یا پریشین ہی گئے سائن کھاترہ حضور کی خدمت میں شکایت پہنچ گئی اللہ کے نبی ایسیم نے معاذ ابن جبل کو بلایا فرمایا یا معاذ افتہنون انتا سشیہ فتہ تولن یہ تھی یہ کہتا ہے میں سمجھا رہے ہوں جوانوں کا حال کیا تھا یوہے معاذ ابن جبل فرمو معاذ جو گورنر مدینہ یمن اور یمن کا گورنر بنا کر کے جو معاذ ابن جبل کو جبروانہ کیا جا تو حضور نبی علیہ السلام صاحب نے سیاف کرنے کے لئے ان کے ساتھ چلے معاذ ابن جبل گوڑے پر سوار رہے ہیں حضور پیدل چل رہے ہیں معاذ ابن جبل نے کہا معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ آپ پیدل چل رہے ہیں میں گوڑے پر سوار ہوں میرے لئے شرم کی بات ہے میں گھبرا رہا ہوں حضور نے فرمائے بیٹھے رہو کہا حضرت نہیں میں نیچے اتروں گا فرمایا نیچے مت اتروں میری بات سنو کریں اس نصیت آپ نصیت اس میں فرمو معاذ یا خدا ہے اس حوال ون یمن سے واپس یک جب تم واپس آو گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی میری قبر دیکھ لے معاذ ابن جبل نے جب سنا کہ مجھے جب واپس آنا ہے تو مجھے حضور کی ملاقات نہیں کرنی ہے مجھے حضور کی قبر دیکھنی ہے آخری نظر آخری نظر بار بار دیکھتے رہے آنسوں گرتے رہے آخری زیارت ہو رہی ہے آخری زیارت ہو رہی ہے چلتے رہے پھر مڑ کر دیکھتے رہے چلتے رہے مڑ کر دیکھتے رہے جہاں سے جا کر مڑ کر دیکھتے رہے اور جب حضور نظروں سے اوجل ہو گئے بیٹھ کر رونے لگے آخری زیارت کر چکا اب اس کے بعد کبھی میری زیارت ہونے والی نہیں ہے جمن چلا گیا یہ صحابی جوان مہاں کا امیر بھی یہی ہے گورنر بھی یہی ہے سب کچھ سے سارا نظام اسی نے چلا ماجم نے جبل نے جوان تھا اللہ کے نبیہ سامنے فرمایا تم تحمیز کیا بنی ہوتا ہوئی جب اس جوان برباد گستن تو صحابہ اکرام نے تاجم کے ساتھ پوچھا یا رضا ہماری جوان کیسے بگڑ جائیں گے کیونکہ ان کی نظر میں یہ جوان تھا میرے بھائیوں میسیج آپ کے لیے یہ ہے میرے جوان بھائیوں تو ہن جوانی چھوٹوں دن اخترین امانت اخترین فلسط تو شنو اللہ تعالیٰ کردار آتا کرمت تو ہی کوئی با کردار تے بنیت اور اللہ بچائے بد کردار تے اگر تو ہی با کردار بنیو ممکن چھو ایس کی سسائیٹی مد آئیت رہاں کوئی اپریشیٹ مگر تم کو اپریشیٹ ملے گا محمد رسول اللہ کے ساتھ اور کیسا اپریشیٹ بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان سات آدمیوں میں دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو برائیوں سے بچا دیا برائیاں کیا کیا ہیں کم سے کم پانچ برائیاں کیا کیا ہیں کم سے کم پانچ نمبر ایک لاو ایفیرز نمبر دو ہر قسم کا ڈرگز ہر قسم کا الکولیک چیزیں نمبر تین میوزک دیکھنا سننا اور اسے مزے لینا نمبر چار دانس دیکھنا یا خود کرنا اور نمبر پانچ غیر اسلامی فیشن کم سے کم یہ پانچ چیزیں ہیں اگر ان پانچ چیزوں میں آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور یہی آپ کی جوانی کے لیے چیلنج ہے اور یہی مزیدار چیزیں ہیں یہی آپ کا اپنی طرف کھینچے گی گانا سنیں گے آپ آہوا اور جب اور جم بھی صورت حال یہ چھا کہ جناب آپ کو ترہ ترہ سے میوزک اور ڈانس کروائیں گے اور وہاں کہیں گے یہ جناب ایکٹیوٹیز ہیں اور یہ کرنے کے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو کہاں پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو اپنی جوانی کو اگر آپ بچانے میں کامیاب اور یہ آسان نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ماحول اپنی طرف کھینچے گا یا پہلکہ انچہ شوق جوانی ہوں اور ادھر سے اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام کیا ہے اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب بچہ تین ایج میں داخل ہو جاتا ہے تو سیکچول ہارمونز ڈیولپ ہونے لگتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ امشو برونکون مرد بنی زندگی گزارے امشو برونکون کھاندر کرو اور کھاندر کو کرے کوئی کسی کامیاب فیملی لائف گزاروں سو کامیاب فیملی لائف گزارنے کے لئے اللہ تعالی شامل اس کے اندر کو تیاریاں شروع کر دیتے ہیں سٹ اپ بھئی سٹ اپ تم آگے چل کر مکمل مرد بنو گے اور مکمل مرد بننے کے بعد اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ مزیدار زندگی گزارو گے اور وہ لائف پارٹنر اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا وہ تمہارے ساتھ مزیدار زندگی گزارے گا تم کو خوشیواری زندگی بلے گی لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا اس غلط استعمال سے اپنے آپ کو روکنے کے لئے تم اپنے آپ سے لڑنا ہوگا اور یہ آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے تو میرے بھائیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پیش ہوں گئی فریمشہ جب ہم شعق زناکاری عام ہوگی جوان بگڑیں گے ڈرگز ٹھیل جائے گا آیاشیاں ہوں گی بلکہ اس فرمو کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر کھور سے کھور رلائی پر کیوں توئی اس کا تن کرن تے تھکن کروئی تھی ان کا سٹائل تم لوگے ان کے بولنے کا سٹائل لوگے ان کا ڈریس کورٹ تم اپنا ہوگے انہی جیسا بننے کی کوشش کروگے حالانکہ حالانکہ اگر تہاں تباہ حالی موشت ہوئی سو کہہ سمید نظری یورپین قوموں کی تباہ حالی اگر وہاں دیکھیں گے آپ وہ تو وہاں آئے جہاں نہیں ہے اور وہ کیسے پتا چلے گا جناب جو مسلمان وہاں رہتے ہیں اور جو مسلمان وہاں رہتے ہیں چاہے یہاں کہ ہوں وہاں کے ابھی پچھلے دس بارہ دن پہلے کشیر ہوں لڑک اس جرمانی مرشی ہے دہ پاندہ دو موٹس آہ میں سمکن کا تھا سو جلتی جیسو کہ بہرحال میں سمکن کی با دہ پاندہ جناب میں تو بس کیا بوزناوں سے تاجک حالات دہ پاندہ کیا حالات دہ پاندہ جانواروں سے زیادہ بتر زندگی ہے دہ پاندہ دو موٹس آہ میں کس کوئش رسول مواصلہ کم 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 نکاہ کرو میں جرمانی مواصلہ جرمانی لیڈی سے جب اس نے نکاہ کیا تو خوش آہا میں نے موڈرن لڑکی کے ساتھ نکاہ کیا کچھ دنوں تھے مزے چلتے رہے اس کے بعد پھر کہتا ہے صورتحال اس وقت یہ ہے اس کی بیوی رات کو کہے گی میں آج ہاں نہیں میں قلب میں جاؤں گی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا بیوی کہے گی آج میں آپ کے ساتھ رات نہیں گزاروں گے میں اپنے فرینڈ کے ساتھ رات گزاروں گے شوہر کو بولنے کا حق نہیں ہے دبنی کھاندار چھوڑا نسوس بترائی تھے کیوں اگر طلاق دے گا تو کوٹ جرمال لڑکا دے گا تو طلاق بھی نہیں دے سکتا بسا بھی نہیں سکتا طلاق بھی نہیں دے سکتا جس سوسائٹی میں بیٹی اپنے باپ کے پاس محسوس نہیں ہے جس سوسائٹی میں بہن اپنی بھائی کے پاس محسوس نہیں ہے اس سوسائٹی کے تباہ لی کو کیا پوچھو گیا آپ جس سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کتہ پالنے میں مزہ زیادہ ہے بچہ کالنے میں مصیبت ہے ہے کیا یہود و نصرہ کے نقش قدم پر چلے میرے بھائیو میسیج آپ کی لئے کیا ہے خدا تعالیٰ چنو تو ایک کردار تھے عطا قرمت خدا تعالیٰ چنو سہت ہے عطا قرمت نہ اپنی سہت کو برباد کرنا اور نہ اپنی کردار کو برباد کرنا کردار کو برباد کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا اور سہت کو بچانے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا مثلا آپ نے دیکھا آپ کے دوست چپس کھا رہے ہیں چھیک ہے کوڑ رنگ سپی رہے ہیں اور چاکلیٹیں کھا رہے ہیں اور فاس فوڈ کھا رہے ہیں یہ ساری ٹیسٹ فل چیزیں ہیں بڑی مزیدار چیزیں ہیں برگر ہے اور پیزا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ کھا رہے ہیں بار یہ ساری چیزیں آپ کی سہت کے لیے زہر ہیں وہ سمیمی نہیں آئے گا آپ کا جتنے کوڑ رنگ سے وہ سارا زہر ہے آپ کی سہت کے لیے مگر آپ کو سمیمی نہیں آئے گا کیوں نہیں سمیمہ آئے گا اس لیے وہ تو جب میڈیکل سائنس پہ جا کر کے پڑھو گے اور حفظان سہت کے اصول پڑھو گے وہاں تم کا پتہ چلے گا سارے حفظان سہت کے اصول پڑھ کر دیکھو اس میں کیا لکھا ہوگا جتنے کوڑ ڈرنگ سے وہ آپ کے سہت کے لئے زہر ہے مگر وہ سمیمہ نہیں آئے گا تو غرض دیکھئے ایسی تمام چیزیں کھانی اور پینی جس کی وجہ سے تمہاری سہتیں تباہ ہو جائیں گی نمبر ایک اور وہ ایکشنیں کرنا جن ایکشنوں کی وجہ سے تمہاری سہت برباد ہو جائے گی وہ بہت مشکل ہے مگر وہ ایکشنیں کیا ہیں بس وہ ایکشن میں نہیں بتاؤں گا میں حدیث سناوں گا چودہ سو سال پہلے وہ بات بیان فرمائی جو اس وقت کے نوجوان مجھے پوچھتے ہیں مجھے اترہ لڑک آقا وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور رو کر کہہ رہا تھا میں ختم ہو گیا میں بچ نہیں پا رہا ہوں میں ختم ہو گیا مگر بچ نہیں پا رہا ہوں کیوں نہیں بچ پا رہے کہتے کنٹرول نہیں ہے کیا ہے وہ فرمو جنابی رسول اکرم ساتھ فرمو کیا فرمو ناکہ الید ملعون جو انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے گا اس پر لانت اور دجالی دور ہے دجالی دجالی دور اس میں کیا ہے جب آپ میڈی کا ریسر چلایا گیا یہ کرو اس سے تم کو ریلیف ملے گا مطلب یہ نوجوان نامرد بن جائیں گے اور میڈیکل کے لئے سے دوکہ آ رہا ہے عام انسانوں کہاں پتا چلے گا دنیا کیا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں جناب باقاعدہ میڈیکل رسول لیا گیا کہ لڑکوں کو معاشر بھیشن کرنے کی ترغیب دو اس سے ان کو اس سے ٹیلنڈ بڑھے گا اس سے ان کو ریلیف ملے گا اس سے ان کا ٹنشن جو ہے وہ ٹنچی فری ہو جائیں گے تاکہ یہ کرنے لگے اور جب یہ کرنے لگیں گے تو اس کے بعد یہ رکھ نہیں پائیں گے جب رکھ نہیں پائیں گے تو آگے چل کر نامرد دیں گے تو اپنی جوانے کی حفاظت اپنے صحت کی حفاظت اور اپنے کیرٹر کی حفاظت اور آخری چیز اخری چیز جو بس سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ جناب والا دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں اسلام کو بچانے والے اور اسلام کو مٹانے والے آپ فیصلہ کرو آپ مٹانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے یا بچانے والوں کے ساتھ آپ کہیں گے جناب اسے کو انہوں نے تصور تک کرے ہم کیوں مٹانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جناب ٹھیک ہے لفظوں میں آپ مٹانے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جائیں گے لیکن لیکن فنکشن آپ کے کیا ہے آپ کے عملی زندگی آپ کے کیا ہے اگر عملی زندگی مزمانوں کی یہی ہے تو آپ پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر امت مسلمہ میں صدہر نہیں آیا خصوصاً اگر نوجوان نسل میں صدہر نہیں آیا تو کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ شاہروں کو چھر سے تک دیکھیں گے جب میں ہوں کہ یہ اب صدہرنے والے نہیں ہیں پھر کوئی حالات پیدا کر دیں گے حالات پیدا کرنے بعد ان کو صاف کر دیں گے اور صاف کرنے کے بعد پھر جو لوگ اسلام کو بٹانے والے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ اسلام کے پہلانے والا بنائے گا کیونکہ خدا کا قانون یہی ہے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے بعض ماں مل گئے کعبی کو سنم کانے سے یہ ہوا تاریخ میں ہوا ہے کہ یمیز بخارہ اللہ اکبر دنیا کی سب سے مضبوط حکومت بخارہ میں تھی نمبر دو پر مضبوط حکومت بغداد میں تھی بخارہ میں علاو الدین خارزم کی حکومت تھی اور بغداد کے اندر حکومت تھی ناصر لدین اللہ کی حکومت تھی وہ کچھ اور طبقہ تھا یہ کچھ اور طبقہ تھا اور ایاشوں کے دورے دورہ تھا حکمران بھی ایاش مسلمان اور جوان بھی بربادیوں کا شکار اور آپ اس میں ٹکرا ہو معمولی باتوں پر جیسے آج یہاں لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ٹھیک مجھے آج ایک لڑکا فون کر رہا تھا مجھے لڑکا فون کر امام صاحب فون کر رہے تھے نماز پہچھا ہے بیڑی دعا کروں میں تو بس جہاں کفر پھیل رہا ہوں تم کو دعا کی پڑی ہے جہاں لوگ ملحض بن رہے ہیں تم کو دعا کی پڑی ہے تم کو فکر اس کی ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل جو ہیں وقالجوں اور مقالجوں میں مردد ہو رہی ہے اور تم کو فکر پڑھ رہی ہے بیڑی چاہ دعا کروں کے لئے چاہ دعا کروں یہ کس بحث میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی قیامت کے علامتوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ان باتوں پر بحث کرے گی جن باتوں سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں بزاروں اس کے واضح ہے جناب بحث چل رہا ہے یزی جنت میں جائے گا کہ جہنم میں آپ کی جنت ہی کہنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گا اور آپ کی جہنم ہی کہنے سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس کے مطالق اللہ فیصلہ کر چکا ہوگا آج جو لوگ اس بحث میں فسے ہوئے ہیں یہ بحث ہیں کہ احمق لوگ ہیں کیوں؟ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا اور آج یہ نوجوانوں کو فسا دیا اسی بحث میں اور اب پلانی کے ساتھ فسایا یا احمقانہ حرکت ہے مگر اس بحث میں ڈال دیا گیا جس بحث کا نہ اسلام کو کوئی نقا نہ آج کے دین کو کوئی نقا نہ آج کے مساملوں کو کوئی نقا اور بحث بان لگ کہ آپ جیزی کیسا جنت ہوں کہ جانو بس ایک طبقہ ریسرز کر رہا ہے رحمت اللہ یا لے دوسرا کہتا ہے لانت اللہ یا لے میرے بھائی نہ آپ کے رحمت اللہ کہنے سے وہ رحمت اللہ بنے گا نہ آپ کے لانت اللہ کہنے سے لانت اللہ اس کے متعلق اللہ فائضہ کر چکا ہوگا اور وہ اللہ لیکن ہم جس بحث میں پر میں ایک سمجھانا یہ چاہتا ہوں غیر ضروری بحثوں سے اپنے آپ کو الگ کرو بے فائدہ بحثوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان تمام مولیوں اور بولنے باروں کی ذمہ داری ہے کہ امت کو ان جہوڑوں میں نہ پھسائیں بلکہ اصلی شروع کو سمجھیں کہ ان کا تو ایمانی خطرے میں پڑ گیا ہے یہ تو خط بہرحال میں کیا نقطہ بتا رہا تھا تاتاری تاتاریوں کے نقطہ بارا تھا وہاں کس میں بحث ہو رہی ہے بخارہ میں بحث ہو رہی تھی قربان اڑجیچہ دیر سنی کے اندفن گاری ہیں آپ نے جب بہت زودوں چلا ٹھیک ہے اب جب یہ عیاشیں اور فہاشیں اور آپ اس میں ٹکراؤ چل رہا تھا تو اللہ نے نظام بدلایا ایک آدمی اٹھا امس نفر شناؤ تموجن ایک آدمی اٹھا چائنہ سے چائنہ ہے نہیں منگولیہ سے اس آدمی کے نام تموجن ہے اس نے فوج تیار کی تقبیم تیس ہزار تیس ہزار کے فوج تیار کی پہلے پورے چائنہ کو تحس نیز کر دیا ایڑ سے ایڑ بجا دی اس کے بعد وہاں سے پلٹا اور پلٹے کے بعد پھر اللہ پورا افغانستان پورا عراق پورا ایران پورا بخارہ سارا ازبکستان ملک شام تک تحس نیز کر کے رکھ دیا اور لاکھوں انسان قتل کر دیئے اسی انسان کا نام ہے چنگیز خان یہ چنگیز خان تھا بخارہ کی جامعہ مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے کہا میں آسمان والی کی طرف سے کہر بن کر رہا ہوں اور پتکورتیو ایلان کل شام تک اس شہر میں کوئی انسان واقعی نہیں رہنا چاہیے اور کل شام تک اس شہر کا کوئی مقام بھی نہیں بچنا چاہیے بگدھو شام استان تمام انسان ختم اور مستورات جوان اور گارہ اس کے سیری لٹمیت آگلے دن جب اس نے دیکھا بخارہ میں کچھ ہی نہیں بچا پھر کیسے بنی شاہر اسمان تا تاریخ قوم اٹھی چنگیز خان پت گئی اغدائی خان پت بغدائی خان پت بے کہتاں خان ہوتے ہوتے پھر خانوں کا ایک اگلا آگیا اس نے ہلاکو خان اس نے بغداد پر حملہ کیا اور چودہ لاکھ مصابق ختم کر ٹھیک ہے خاتا ہوں اسلام تم زمانوں مورنخ شلقن کاش باسا موبوت میں ایسے نے پڑھنے اللہ میں ابن کسیر اور اللہ میں ابن اسیر یہ دو ہیں اور دونوں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا اللہ نے دیکھا اب یہ سارے صاف ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب بچاو میں سے کچھ نہیں ہے اس کے بعد پھر یہ ساری تاتاری قوم اسلام داخل ہو ایک بھی نہیں بچا کفر اور وہ دور کرتے تھے یہ مسجدیں ہم نے ختم کر دی تعمیر کر دو دوبارہ یہ ادارے ہم نے ختم کر دیا دوبارہ کر دو اور ان تاتاریوں ہی میں آگے چل کر کہ بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے سوچ اللہ میں اقبارنلومت ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پازمہ ملکے کعابی کو سنم کھانے سے جب امت بگاڑ آتا ہے اور امت صدرتی نہیں ہے دولت پر دو کا بگاڑ الگ ایاشیوں کا فہاشیوں کا جوانوں کا بگاڑ الگ دفتروں کا بگاڑ الگ عورتوں کا بگاڑ الگ کچھ عرصے تھے تو اللہ تعالیٰ شانو دیکھتے رہتے ہیں صدار نے کہے صدار آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کریو کھم صافتے لئے جب ان کو جب ان کو میرے نبی کی بات سوٹ نہیں کرتی جب یہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار اور میرے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جب ڈاکٹر نے ان کو کہا ماسک لگاؤ تو لگانے کو تیار ہوگے میرے نبی نے ان کے عورتوں کو کہا تھا پردہ اس کو مزاق اڑاتے تھے یہ بہت اچھا میرے نبی نے کہا تھا ٹکنوں سے اوپر کرو وہ ماننے کو تیار نہیں انہوں نے کہا جازاری سنوکڑ کچھ لے جو وہ کچھے پہنے کو تیار ہوگے جب یہ منظر میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے تک اور اس کے بعد پر میری وارننگ آئے گی نہ تم نہ تمہارے کچھے بچیں گے نہ تم بچو گے نہ تمہارے وہ صاف کر دوں گا میں تو میرے بھائیو نوجوان بھائیو اشتہ تبقہ سمس شامل گسون جو اسلام کو مٹانے والوں میں ہیں یا ہمیں اس طبقے میں شامل ہونا ہے جو اسلام کو بچانے والا ہے اور بچانے کے لئے خود تیار ہونا ہے اچھا اس کے بعد اگر کوئی سمجھے گا جناب اسے اگر مسامان بنو ہم مسامان بنیں گے اچھے تو ہم بیک وارڈ ہو جائیں گے نادان ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اس سے بڑا دھوک ہے باز اور کوئی نہیں ہے اسلام ڈسیبلن سکھاتا ہے اسلام حیاء سکھاتا ہے اسلام کہتا ہے آپ کو آپ جوان ہو آپ کو بیوی کی ضرورتیں چار نگاہ کرو مگر بدکاریاں مت کرنا وہ کہتے ہیں بدکاریاں کرو مگر نگاہ بد کرنا تو ان کی تہذیب صحیح ہے یا ہماری تہذیب صحیح ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خوبی بیان کر رہا تھا حضور کی خوبی میں سے بڑا کمال یہ تھا آپ نے فرمایا آئندہ کیا کیا ہوگا اسی روشنی میں میں سمجھانا چاہتا تھا باقی ڈیٹیئر میں نہیں بتا ہوں گا کیونکہ وہ ساری وہ ہمارا ٹاپیک نہیں خود نے کیا کیا پیشنگوئیاں کی ہے اس میں تو اقلیں حیران ہو جاتے ہیں جب آپ نے پڑھتا ہے مثلا جناب رسول اللہ علیہ وسلم فرمو مکہ مکرمہ کی بلڈگیں یہاں کے پاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی اس زمانے میں تاہ زمانہ سوچنے پور ورڈس مز کن جائے کہاں کنسٹرکٹرن سو سسٹم یا آرکیٹیکچر کا وہ سسٹم نہیں تھا کہ ڈبل سٹوری ٹبل سٹوری اور اتنی سٹوریاں بن جائیں گی آج کے زمانے میں جو سسٹم ہے اللہ کے نبی نے اس وقت کھانے کعبہ کے پاس جو بلڈگیں ہیں وہ وہاں کے پہاڑوں سے بہت اوپر جائے چکی میں اچھی طرح سے جا کے میں نے چیک کیا وہاں سو پہاڑ یا پہاڑ پہتھن حضرت ابراہیم علیہ السلام اخری نظر ترہے کھانے کعبہ سو پہاڑ یا پہاڑ پر کھڑا گی ست ابراہیم علیہ السلام اخری نظر ترہے کھانے کعبہ اور کھانے کعبہ تھا بھی نہیں اس وقت کھانے کعبہ اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا اس پہاڑ پر میرا شوہر حضرت ابراہیم چلا گیا سو ساتھا تھا اس پہاڑ کے پاس میں بیلڈنگ ہے اس پہاڑ سے زیادہ اوپر اللہ کے نبی نے چودہ ساتھ پہلے بیان پر با یا پہاڑی پردن کھڑا گشت اللہ کے نبی ایسا نے واضح فرمایا تمہیں اللہ کا نبی ہوں اس پہاڑ کے پاس وہاں کے باچہ کا محل اس پہاڑ سے بھی اوپر اللہ کے نبی نے چودہ ساتھ پہلے بیان کہتا ہے یہاں یہ ہوگا اسی ایک روشنے میں ہم بتا رہا تھا پیرے بھائیو جوانا المترک کی کیسا سہیں نبی صبح فرما مچھتی پڑیو اور پہنے کے بعد پھر اپنے آپ کو اپلائے کر کے دیکھو کہ ہمارے اندر اگر وہ کمیاں نہیں ہیں تو بہت مبارک ہے اور اگر وہ کمیاں آگئی ہیں تو آج اپنی جوانی کو بچانے کے فکر کرو اور ایک چیز بے عرض نمبر اک آپ اپنا مشن بناو کیا کیا مشن بناو ایک طرف سے آپ سائنس پڑھتے ہوں گے سکونوں کالجیوں میں بہت اچھا پڑھیں آپ سائنس کوئی حرج نہیں ہے لیکن ساتھ میں آپ ایک کام اور کرو کہ قرآن نے اور نبی نے کیا کہا ہے جو آج سائنس کہہ رہی ہے اور یہ دونوں کو کمپیر کر کے دیکھو تو تمہیں لگے گا کہ جو آج سائنس کہہ رہی ہے وہی چودہ سو سال پہلے نبی نے کہا ہے آپ کا ایمان بڑھے گا میں اس کی مثال بتاتا ہوں دنیا اسمان زبا کرنے سسٹم سسٹر اسلام اسمان سے جو یہودی مسلش یہودی بھی زبا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اسی زبا کرنے کے سارا سسٹم اسلام کے پاس ہے اور زبا کہاں کرنا گلے سے کرنا گرد نہیں پیٹھنا پال چکروں زبا اور زبا کرنے میں چار رگیں کٹنی چاہیے سوری خون گیشنیبر کا سن نہیں رہی یہ زبا کرنے کے سسٹم ہے یہ کیا ہو گیا جرمنی مجھے سمینار سالاٹنگ کے طریقے دنیا میں کتنے ہیں جانور زبا کرنے کے طریقے دنیا میں کتنے ہیں آئے آہمز تمام کومیونٹیز ہینٹی ہینٹی او ون ہم جھٹکا کرتے ہیں ہم او ون اس بی کہتا کرتے ہیں تین دن تک سمینار میں بحث ہوتی رہی زبا کرنے کے سب سے بہترین طریقہ کون سا امومن رجحان اسمت یہ رجحان اسمت یہ کہ جانور کو پہلے بیہوش کرو جانور کو پہلے بیہوش کرو جب وہ بیہوش ہو جائے گا پھر اس کے پیس کرو تو جانور کو کاٹنی کی تکلیف نہیں ہوگی سمینار رجحان سو اتی کن تقریباً اکثر یہ چھو اکن طاقہ کہ ہم یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ زبا کرنے کے سب سے بہترین طریقہ یہ جانور کو بیہوش کرو چاہے انجیکشن چاہے سٹیم چاہے کنتی ذریعے جب جانور بیہوش ہو کر گرے گا پہلے بیہوش کرو پیس آلہ کرنے بعد پہلے بیہوش ہے ام سید کیسی ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی جانور کو زبا کرتے ہوئے کیونکہ حقوق حیوانی کا تقاضی یہ ہے کہ جانور کو تکلیف مت دو اسی سمیناروں کے انداز اور بحث کسی طرح چل رہی ہے تین دن کے بعد فیصلہ سنایا گیا تین دن کے بعد فیصلہ سنا رہا ہے سمینار کا چیئرمین اور چیئرمین جو ہے وہ غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے وہ فیصلہ سنا رہا ہے زبا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ پرافیٹ محمد نے سکھایا صحیح کہ ہرانی کیا تمہیں جناب اضاحت ہیں کی جائیں یہ اسلام کیوں بہتا جا رہا ہے تین مونک میں اسلام نہیں بتا رہا ہو میں زبا کرنے کے ساتھ سے بہتر طریقہ بتا رہا ہوں جانور زبا کرنے کا کنسپشن باقی تمام مذہبوں میں صرف یہ ہے مارو اور کھو کسی طرح سے مارو اور کھو سیب اتارو اور کھو اسی طرح سے جانور مارو اور کھو جس طرح سے مار سکتے ہو مارو اور کھو بے ہوش کر کے مارو بہت اچھا ہے مارو اور کھو کہتا ہے پرافیٹ محمد کا کنسپشن یہ نہیں ہے ان کا کنسپشن یہ ہے کہ باڑی کے اندر جو بلڈ ہے وہ بلڈ انسان کی صحت کے لئے مزیر ہے زبا کر کے بلڈ کو الگ کر دو اس کے بعد گوش کھا لے تو کنسپشن بھی کوئی الگ ہے اب میڈیکل والا یہ کہ میڈیکل سائی سے ہی کہتی ہے کہ یہ جو خون ہے وہ انسان کے ڈائیجیسٹو سسٹم کے لئے زہر ہے اس لئے زبا کرنے کے سب سے بہتر طریقہ یہ اب اگر بے ہوش کر کے جانور کو ماریں گے خون سارا باہر نہیں آئے گا خون اندر رہے گا لہذا گوشت جو ہے وہ آپ کی صحت کے لئے مزیر ہوگا گوشت کو فریش کرنا ہے تو جانور کو پہلے زبا کرو زندہ حالت میں اور جب سارا خون ہے اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے وہ تڑپتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بڑا ترس آتا ہے قاسم اندر اجیب جواب کیا سوچتے میڈیکل اپنا جناب میں تمہاں عجیب آل بتاتا ہوں جس وقت جانور کو زبا کرنے لگتے ہیں تو پین فیل کرنے کا سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے پین فیل کرنے کا سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے اس لئے جانور کو پین نہیں ہوتی ہے مگر موجود تڑپتا ہے وہ پین کی وجہ سے نہیں تڑپتا ہے وہ اس لئے خون مانگتا ہے دماغ کو کہ خون جلدی لاؤ خون اور خون جب اوپر آتا ہے تو گلے سے باہر آتا ہے اور گلے سے باہر آتا ہے تو جانور شیفرش ہو گیا جناب والا برلین کے سمینار حال میں فرد برلین کے سمینار حال میں اکوئی مسلمان ہو تیمون محمد الرسول اللہ زندہ بات اور اکیلا تھا بیچارہ یہ ایک مسلمانہ نہیں تو میں سمجھا یہ رہا تھا میرے نوجان بھائیو تم ایک طرف سے سائنسی تھیوریاں لاؤ اور دوسری طرف سے محمد الرسول اللہ کے ارشادات مثلا تم نے لیا محمد الرسول اللہ نے فرمایا خطران کرو اب ہم دیکھتے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے میڈیکل سائنس سے کہتی ہے خطران کرو مرد پیشاب کے کینسر سے بچ جائیں گے پیشاب کی جگہ کے کینسر سے بچ جاؤ گے جن مردوں کا خطنہ ہو چکا ہوگا ان کی بیویوں کو رحم کے کنسر نہیں ہوگا کیونکہ خطنہ نہ کرنے کے وجہ سے خال وہیں رہتی ہے اور خال کا انفیکشن جو ہے پیشاب کا انفیکشن اچھا ادھر سے دنیا کی کسی قوم کے پاس پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا کوئی کنسرٹن نہیں ہے یہ صرف اسلام کے پاس ہے صرف مسلمان دنیا میں وہ قوم ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی پارٹ کو دھوتے ہیں ورنہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے یہ تو مسلمان جب پیشاب کرتا اس کو سوتا ہے اوپر سے خطنہ کر چکا تو خال کاٹ چکا ہے اس لئے وہاں کوئی کہ لہٰذا دنیا میں مردوں کے پیشاب کی جگہ کا کینسر زیرو اور باقی تمام لوگوں میں پیشاب کی جنوہ کا کینسر بے شمار اور مسلمان عورتوں کے رحم کا کینسر بہت کم اور باقی عورتوں کے رحم کا کینسر بہت زیادہ کیونکہ ان کے شاہروں کا خطنہ نہیں ہے ایک ایک چیز باس اب یہ موت اور لہذا سائنس اور اسلام سائنس اور قرآن ملا ملا کر کے تو تم پڑھو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا تم کو ایک تو تم کو قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے اور اپنی کافی تیار کرو گے سائنس یہ کہتی ہے قرآن نے یہ کہا سائنس یہ کہتی ہے ہمارے نبی نے یہ کہا تمہارے پاس ایک مواد جمع ہو جائے گا تمہیں خوچی ہوگی کہ ہم نے بھی کوئی کام کیا ہے اور ہم اور اس کے نتیجے میں تمہارا تعلق اپنی نبی کے ساتھ مضبوط ہوگا ایک کام یہ کرو اور دوسرا کام ایک اور کہ دنیا میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے حالات پڑھنا شروع کر دو ان کے حالات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا اسلام کے کون کون سی چیز کون کون سی چیز ایسی ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی ہے اور یہ چیزیں دوسری قوموں کے لیے کس طرح سے اپیلنگ بنتی ہے چنانچہ اللہ میں اقبال نے منشی کتاب وجود منشی کتاب وجود ہے اللہ میں اقبال نے اپنی دوست سے کہا کاش کا مسلمان لکھا ایک کتاب کہ من تماماں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا پتلے کے میں نے مسلمان کیوں ہوا تو تم کو عجیب باتیں معلوم ہو جائیں گی جس بات کو ہم اسلام کے اعتبار سے معمولی سمجھتے ہیں وہ دنیا کے دوسری قوموں کو اسلام میں داخل ہونا کے ذریعہ بنتی ہے اس نے کہا اللہ میں اقبال نے ایک واقعہ سنایا تھا وہی کپور لال گاوہ کا واقعہ جس کو میں شروع میں بتا چکا اللہ میں اقبال نے پہلے کہا ٹھیک اور کتاب میرے پاس وجود ہے اور دو ہی واقعے بہت دن ہوتا ہے دباً عجیب بات میں حیران ہو گیا میں حیران ہو گیا جب میں نے ایک آدمی سے پوچھا انگریز سے آپ مسلمان کیوں ہو گئے اس نے کہا بریانی کھا کر تو بیریانی کھا کر مطلب کیا ہوا کہہ لیکن جناب میں جب بریانی کھا رہا تھا میں نے سمجھا جس قوم کا کھانا اتنا مجھے دار ہوگا اس قوم کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ میں اقبال کہتے ہیں اوہ اس نے عجیب بات کہی اس وقت اللہ میں اقبال کہتا ہے بریانی بریانی کا مسئلہ نہیں تھا وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ شانو نظام بناتے ہیں کہ اس کو مجھے ہدایت دینی ہے اس ہدایت دینی کے لئے مجھے کسی جیب کو استعمال کرنا ہے تو کھانا استعمال ہو گیا کیونکہ وہ مسلمان جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ اسے کھلا رہا تھا وہ بریانی نہیں وہ اصلا اس کا رویہ تھا اس کا اس رویہ کی وجہ سے وہ ایک اور انگریز سے پوچھا تم مسلمان کیوں ہو گئے اس نے کہا جناب السلام علیکم کی وجہ سے میں اب یہ انگریز جو ہے مسلمان سے پوچھتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے امام صاحب اس پرزگی سے امام صاحب کے بات پہنچا وہ امام صاحب بات جا کہتا ہے آپ لوگ کہتے ہو اسلام علیکم اس کی میننگ کیا ہے امام صاحب چھپنے پر سمجھ دا سمجھ دا امام صاحب علیکم اسلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ سلامت رہو آپ کا دین سلامت آپ کی جان سلامت آپ کی عزت سلامت آپ کی دنیا سلامت آپ کے آخر سلامت اللہ کے طرف سے آپ پر سلامتیں سلامتیں آئیں ہم نے رہا کہ سوچا یہ سلامتی آپ کے صبح اچھی ہو جائے بس یہ سلامت یہ کہاں سے آیا اتنا یہ ہمارے نبی نے سکھا ہے بس اسی پر اُس نے کتاب لے لی سیرت کی سیرت کی کتاب لی بامبائی میں ٹرین میں بیٹھا لاہور تک کتاب ختم کی اور وہاں سے جا کر اللہ و اقبال کے بعد پہنچا اور کلمہ پہنچا واقعہ تو عجیب لہذا ان بھائیوں کے حالات پڑھو جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو تم کہے لگے گا اسلام کتنا سوٹیبل ہے اسلام کتنا کیئر کرتا ہے وہ آپ کی اللہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم جوان کا میرے بھائیوں اگر تو اثر پر سمجھو تو ہن جس ملس ماجی آئیس ہے تو ہن تیوز شکر یوز شکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے درب کے ساتھ فرماتے ہیں یا معاشرہ شباب اے جمانو یہ کرزے ہونا یہ کرزے ہونا تو کسی برباد یہ کرزو یا معاشرہ شباب من اس طرح من کو باعت حفالی بیتت زوج اے جمانو جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا گناہ سے بچ جاؤ گے ورنہ تمہاری جمانیں برباد ہو جائیں گی اگر جائے فرمو خوصہ دیتے ہوئے سو بڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے مایوس نہیں ہونا ہے بازش انسانی البوزان دبنہیں ایسے جو سورے کیوں میں کیا کروتی نہیں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے اللہ معاف کرنے کے لئے تیار معاف کرنے کے لئے تیار ہر وقت تیار بلکہ اللہ وہی اللہ ہے نا وہی اللہ ہے کون اگر نیچو گلتی کرن مولچو برداشت کرن ایک جس دو ہز دون دون افتس رہتس لیکن لاشتش یہ ہوئی مولمیس ہونا دفعہ گست چکنی میں ہونی چھو بچہ غلطی کرتا ہے ماں کہتے ہیں لگے بلائے لگے رجشب یہ مکار لگے بلائے لگے رجشب یہ مکار زون وندہ یہ مکار لیکن ایک وقت آتا ہے وہی ماں یہ کہتی ہے چکنی میں ہونے دفعہ گست کار سوا سکنم ازامت چیک وہی ماں کہتی ہے باپ شفقت والا کہتا ہے چکنی میں نیچو شفقت والی ماں کہتے ہیں کار سوا سکنم ازامت لیکن اللہ شفقت والا کبھی نہیں کہتا تو میرے وندہ نہیں ہیں اسے مایوس نہیں ہونا ہے بھائیو میں کنکلور کر رہا ہوں آپ تمام کے نام میسیج کیا ہے پنس ایمان سفاظت پنس کردارہ سفاظت پنس سہتہ سفاظت اور اپنی آپ کو اسلام کے بچانے والوں میں کھڑا کرو اسلام کے مٹانے والوں میں کھڑا مت کرنا کیوں چاہے نہ چاہے کہیں آتا نہ ہو ہم اس فیلڈ میں کھڑے ہیں جن کا کام اسلام کو مٹانا ہے آپ تعلیم بھی پڑھو جاب بھی کرو بزنس بھی کرو اسلام کہیں منع نہیں کرتا ہے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اس نے میرے بندوں کے لیے پسندیدہ چیزیں حرام کی ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے سب کچھ پیدا کیا یہ ساری بچ چیز قائرہ میں نے تمہارے لیے بنائی کھا اور پھیو میں نے تم کو جوانی دی ایش کرو دو دو نکاح کرو تین نکاح کرو چار نکاح کرو بدکاری مت کرنا ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے اور کیا چاہیے انسانوں کو اللہ فرما اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا اس کو استعمال کرو اور استعمال کرنے کے بعد اللہ خوش ہوگا میں نے اپنے بندے کو پیسہ دیا تھا اس نے استعمال کیا اللہ پسند کرتے ہیں میرا بندہ بیری دیوی نعمتیں استعمال کرے اللہ کو کچھ ہی ہوتی ہے تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کریں مگر بس کپڑے بھی پہنو مگر وہ نہیں جسے لگے کہ ہم نبی کے دشمن ہیں کھانے بھی کھاؤ مگر وہ نہیں جسے ہم لگے کہ ہم نبی کی بات پس نبی کی بات کے دائری میں رہ کر کے ہم کچھ کرنا ہے میرے بھائیوں اگر اگر یہ باتیں ہماری لئے میسیج نہیں بنتی ہیں تو نتیہ کیا نکلے گا اصل پر دھوئی دو ذہن اسمان وقتی طور تم مزے اٹھاؤ گے وقتی طور تم موبائل استعمال کرو گے وقتی طور تم راتوں کو میوزک بھی ڈانس بھی دیکھو گے وقتی طور پر راتوں کو تم خطرناک ترین سچول سین دیکھو گے اور اس کے بعد کل دن میں دن بار وہی تمہارا ذہن میں گمتا رہے گا جو تم نے رات میں دیکھا ہے یہ کچھ دنوں تک چلے گا اور چلنے کے بعد پھر کیا ہوگا اچانا تم کو ٹینچن ہو جائے گا اچانا تم کو ڈیبریشن ہو جائے گا پھر تمہارے خواب پورے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد پھر انزائیٹی ہوتے ہوتے تم برباد ہو جاؤ گے ہزاروں نوجوانوں کے کہانی یہی ہے پچھانا جنابا اچھن سکون ہی دی اچھن بے کر رہی نندو چھن راتس چھن تو چھنیوان شرپ آمتے چھونا پریشن ہی سے یہ جناب پریشانیوں کا توفان تو پر آئے گا اور اس کے بعد پھر یاد آئے گا میں جم گناہ کرمی چھے جم گناہ نو سزا لوگ میں وہ رودوس نکنت اللہ ہے کہ نہ تعلیم نہ فیوچر نہ جاب نہ جوانی نہ سہت سب برباد ہو جائیں گے میں ایسے سکون نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کا حال یہ ہوا بس اہد کرو انشاءاللہ ہم اپنی جوانی کو بچائیں گے اپنی ایمان اپنی کردار اپنی سہت ٹھیک اور محنت سے پڑو کامیاب جوان بنو اپنی کردار کو بچاؤ اور ساتھ میں صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے اہد کرو بلکہ تم دنیا میں جہاں جاؤ اسلام کے نمائندے بن کر کے جاؤ جہاں جاؤ تم نے پڑھا ہے جب یہ چینلوں پر ڈسکشن ہوتی ہے اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف تم بولو اسلام کے حق میں اور جب اسلام کے حق میں تم بولنے لگو گے تم ڈونڈ ہوگے اور جب ڈونڈ ہوگے تو تم کو مواد ملے گا ایک عالم سے دوسرے عالم سے مجھے لڑکے نے فون کیا اکسپورڈ سے کہہ لگے جناب میرا ڈسکشن چل رہا ہے میں پانچ پائنٹ ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان پانچ پائنٹ کا مجھے جواب دیتے میں اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں کشمیر کا لڑکا اکسپورڈ اس موشک کشیر ہوں لڑکا سچمہ موانا میں ہم سے ڈسکشن چلا ہوں کسٹان سے پانچ پائنٹ بین بھوجو جب اندیو میں جواب ٹھیک اور اس کے بعد میں نے پانچ پائنٹ کا جواب بتایا اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ ڈسکشن چل رہا تھا چار دن بار اس نے کہا کہہ لے گا جو اس نے کہا میں نے مان لیا آپ کے بعد البتہ میں سوچوں گا مجھے کنورٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے یہ اکسپورڈ کا لڑکا پڑتا ہے کشمیر کا ہے میرے جاننے والے لڑکوں میں ہالینڈ میں لڑکے ہیں کشمیر کا ہالینڈ میں ہیں اور کشمیر کا لڑکا جرمنی کا لڑکا میں نے ابھی بتایا شکاگو میں کشمیر کے لڑکے ہیں اور وہ فون کر کے پوچھ لیں اسلام کے متعلقے سوالات ہیں ایک مطبع لڑکے نے کہا جناب اسلام کا وراسط ہے نظام اس میں فلان حصہ کیوں رکھا گیا میں نے جو دیٹیل بتائی وہاں کے بڑے وکیل کو بتایا اس نے کہا یہ جس نے تم کو سکھایا یہ اسلام کے تقسیم وراسط نے یہ پوائنٹ بھی ہے وہاں کا وکیل حیران ہو گیا جب ہم نے اسلام کو میرے بھائی جب تم پڑھنے لگو گے تم اسلام کے نمائندہ بن کر کے بات کرو ٹھیک اتھیسٹوں سے لیبریسٹوں سے مارڈرسٹوں سے ان تمام سے تم اسلام کا نمائندہ بن کر اس کے بعد جب تم اسلام کے نمائندے بنو گے تمہالے ہدایہ کے دروازے کھنیں گے انشاءاللہ اور اس کے نتیجے میں آپ کی اگلی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی ہمارے دوائیں ہیں آپ کی اگلی زندگی ایمان کے اعتبار سے بھی اخلاق کے اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی روزگار کے اعتبار سے بھی اور بہت کامیاب شادی کے اعتبار سے بھی کامیاب کامیاب زندگی ہو جائے اور یہ چاروں پانچوں چیزیں اگر آپ کو مل گئی سمجھیں آپ کا کیلیہ بند گیا بس مخصر دعا کرو ٹائم گو باریا زیاد چونکہ امام صاحب اللہ میں زسوار نیٹ علاو کرنوں کی اجازت اس لئے آپ ہم داگر کہیں اس تکلیف آج کمت آگئے میں فی بھیو دوزانو مخصر کرو دا مخصر دوزانو بھیو پریو دروشی شاید باستی تیوپانے سمجھ تیوپانے سمجھ نمبر اکھ شکر نمبر زد توب نمبر ترے اراد نمبر چوت ادین حاجات شکر توب اراد پر ادین حاجات شکر کمیوک توب کمیوش اراد کمیوک تا حاجات کیا سویتوی پاگنے سامجھ بردرو چریف اللہ خوشیدوی اللہ سے صلی اللہ محمد اللہ س ferm tile muحمد اللہ حضرت وہ عظام تھے تو وہ چھانتے ہیں یا اللہ آپ گوا رہیں آپ گوا رہیں ہم اعلام کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں ہم نے آپ کو دیکھا تو نہیں یقیناً دیکھا نہیں مگر دنیا کے بے شمار چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ان کو ہم مانتے ہیں ہم نے اپنی روح نہیں دیکھی ہم نے اپنی عقل نہیں دیکھی ہم نے اپنی باڈی کے ویٹامنز نہیں دیکھے ہم نے ہوا نہیں دیکھی ہم نے ہوا کی انرجی نہیں دیکھی یا اللہ ہم نے ہوا میں اکسیجن کاربنڈا ایکسائیڈ نہیں دیکھا لیکن ان کے اثرات سے ہم سمجھ جاتے ہیں اکسیجن بھی ہے اور کاربنڈا ایکسائیڈ بھی ہے یا اکرمال اکرمین یا اکرمال راہمین ہم ہیں ہمارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے یہ کائنات ہے اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے یہ کائنات چل رہی ہے اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے یا اللہ جہاز خود نہیں بنتا خود نہیں چلتا گاڑی خود نہیں بنتی خود نہیں چلتی کشتی خود نہیں بنتی خود نہیں چلتی روٹی خود نہیں بنتی خود نہیں پکتی بننے والا بھی کوئی ہے اگانے والا بھی کوئی ہے پکانے والا بھی کوئی ہے تب ہم کو کھانے کو ملتی ہے یا اکرم اللہ کرمین ہم ہیں یہ ثبوت ہے ہمارا کوئی بننے والا بھی ہے یا اللہ بدن پر کپڑا ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہیں ٹیکسٹائل میل ہے کہیں کوئی ٹیلر ماسٹر ہے کہیں کوئی ڈیزائنر ہے اس نے یہ ڈیزائن کر کے یا اللہ یہ مسجد آلی شان کھڑی ہے یہ ثبوت ہے کوئی انتظامیہ رہی ہے کوئی لیبر رہے ہیں کوئی آرکیٹیکچر رہا ہے جسیں یہ سارا کھڑا کیا ہے یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین سوچھ اکرم الاکرمین ایشی ایمان ویل یا اللہ ایشی ایمان ویل اگر چوار یا کمزور ایمان بگر اعلان کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں اور ہم آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے امتی ہیں یا اللہ آپ گواہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ ہیں یا اللہ اور کوئی نہیں آپ گواہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں محمد و رسول اللہ سچے نبی ہیں جس نبی کا اعلان آپ نے خود کیا جس نبی کا اعلان تورات و انجیل میں جس نبی کا اعلان ہر نبی نے کیا جس نبی کا اعلان جس کے نبی ہونے کا اعلان زمین کے چپے چپے پر ہوا جس کے نبی ہونے کے اعلان رام اور کشن نبی کیا یا اللہ جس نبی کے ہونے کے اعلان جنگلی جانور انہیں کیا جس کے نبی ہونے کے اعلان کھوکھار دردو انہیں کیا اسی نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو ان کا ان کا امت ہی ڈکلیئر کرتے ہیں یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں بے شمار نعمتوں پر دنیا میں اندے بھی ہیں بہرے بھی ہیں گوگے بھی ہیں پاگل بھی ہیں یا اللہ ایمان سے محروم بھی ہیں یا اکرم الاکرمین آپ نے ان تمام چیزوں ہم کو بچایا ایمان عطا کیا دیکھنے کو آنکھیں سننے کو کان بولنے کو زبان چلنے کو پاؤں یا اللہ سوچنے کو دماغ یہ خوبصورت گھر یہ خوبصورت جوانی والدین اولادیں خوشیاں دکریاں تعلیم یا عزت سب کچھ اطا کیا یا اللہ ان تمام نعمتوں پر شکر گزار اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت عطا کی ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہمارا شکر قبول فرما لیں یا اللہ ایک خاص نعمت ہے جویں ایس پیٹر تحتی بہت شکریہ یا اللہ ایک خاص نعمت آگ کی ہم پر ہے اس کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں اور وہ خاص نعمت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سوچتے ہیں ہم نے کب کب کیا کیا گلتیاں کی کب کب کیا کیا گناہ کیے کب کب خدا کو ناراض کرنے کے کیا کا کام کیے یا اللہ بہت سارے بھول چکے ہیں کچھ کچھ یاد ہیں یا اللہ اور جو جو یاد آتے ہیں سوچتے ہیں فلانے گھر میں میں نے یہ کیا فلانے دفتر میں میں نے یہ کیا فلانے باغ میں میں نے یہ کیا فلانے گاڑی کے اندر بیٹھ کر یہ کیا فلان جگہ یہ چیز کھائی فلان جگہ فلان سے ملے فلان جگہ صرف فلان کو ٹچنگ کی یا اللہ کیا کیا ہوا کیا 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 کیسے ملے کیا کیا کھایا بہت کچھ بھول گیا کچھ کچھ یاد ہے اس میں وہ بھی ہے ہم ڈرتے ہیں مول مول جسن بوزن اس میں وہ بھی ہے سوچتے ہیں بیویاں سننی نہیں چاہیے اس میں وہ بھی ہے سوچتے ہیں اولادوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے یا اللہ سو سو ریشو موجود بگر آپ نے سب پر پردار رکھا ہے نہ رسوا کیا نہ ذلیل کیا نہ سزا کی یا اکرم الاکرمین اگر ماما کو پتا چل جائے میرے بیٹے نے کیا کیا اور اولاد کو پتا چل جائے باپ نے کیا 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 بیویوں کو پتا چل جائے شہر نے کیا کیا شہروں کو پتا چل جائے بیویوں نے کیا کیا مقتدیوں کو پتا چل جائے ہماری اماموں نے کیا کیا یا اکرم الاکرمین ویارم الراحمین کوئی کسی کے سامنے مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا آپ نے ساب پر پردار رکھا ہے نہ رسوا کیا نہ ظلیل کیا یا اللہ یہ جوان ہم نے بھی جوانی زندگی گزاری آج کی بچارے جوان ہیں ہماری جوانی بھی گزر گئی کیا کیا ہوا ہے یا اللہ وہ سارا ریکارڈ میں ہیں جہاں بچے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں ہیں جہاں نہیں بچ پائے وہ بھی ریکارڈ میں ہوں گے یا اللہ اور یہ آج کی بچارے جوان ہم ان سے نفرت نہیں کرتے ہم ان کو برا بلا نہیں کہتے ہم ان کو ڈان ڈپٹ نہیں کرتے ان کو جی چاہتا ہے گلے لگائیں اور اس دندے ماحول سے نکال کر کے ان کو پاکیزہ جوان بنائیں یا اللہ ان کے لئے آئیڈیل لائیں محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی ان کے لئے آئیڈیل لائیں صحابہ اکرام کی پاکیزہ جوانی ان کے لئے آئیڈیل بنائیں کہ محمد ابن قاسم و تاریخ ابن زیاد یا اکرم الاکرمین و یا رم الراہمین مگر مگر اب ہم سے گلے مل نہیں سکتے یا اکرم الاکرمین آپ ان کے جوانی کی حفاظت ان کے ایمان کی حفاظت ان کے صحیح کی حفاظت ان کے کیروٹن کی حفاظت یا اللہ مقدر فرما دے ان کے اندر ایمتی ایمان غیرت پیدا فرما دے یا اپنے آپ کو بچا لیں آج کے ان تمام گمراہیوں سے آج کے فہاشی سے آج کے زناکاریوں کے ماحول سے آج کے ڈرگ سے آج کے آوارگی سے آج کے فضل خرچی سے آج کے ڈانس اور میوسک کے ماحول یہ برے اثرات سے آپ نے آپ کو بچا ہے یا اللہ ان کو بچنا مشکل کیونکہ یہ تو پیار مزیدار لگتی ہے نفس اُبھارتا ہے کرو مزہ آئے گا شیطان اُبھارتا ہے کرو بلکہ سکولوں کالجوں میں تو اساتذہ تک اور اندزامیاتا کہتے ہیں کرو جو مزہ ہے اور نام بدل بدل کر کے یہی کروارے ہیں ایسے میں یہ بچارہ نوجوان کیسے بچوائے گا شیعہ اکرم الاکرمین سوئی کرمی صفات اس نوجوان کے سامنے بہت چیلنج ہے یا اللہ اس کا پیوچر یا اللہ اس پیوچر میں اس کے والدین اس کے قمدوں پر ہوگے کی شادیاں ہوگی تو بیوی بچے ہوگے یہ ساماج من کو زندگی گزارنی ہے یا اکرم الاکرمین اگر یہ برباد ہوگئے اگر یہ اٹراس کا شکار ہوگئے اگر یہ زناکار بن گئے اگر یہ آوارہ ہوگئے اگر یہ فضول خرچی کی عادی ہوگئے کہ اگر یہ زندگی کیسے گدرے گی یا اکرم الاکرمین یا اہرم الراحمین یا عدال جود والکرم ان جوانوں کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرمات یا اللہ یا اللہ دیو آپ کے نبی کے دل میں کتنا غم اور کتنے فکر تھی میری اوپر کے جوان بگڑنے نہیں چاہئے یا اللہ ان کے اس غم اور فکر کے وجہ سے درخواست کرتے ہیں ان جوانوں کی جوان ان کو بچا دیں یا اکرم الاکرمین والدین تڑبتے ہیں ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا والدین بلگتے ہیں ہماری بیٹیاں کہاں چلی گئیں یا اکرم الاکرمین کاش یہاں کے والدین کو سمجھ آئے یا کہ اپنی بیٹیوں کو یہاں کے بھائیوں کو سمجھ مائے وہ اپنی بہنیوں کو ایسی جگہ نہیں بھیجیں گے جہاں وہ بیٹیاں اپنی اسمتیں کھو کر کے آ جائیں یا اللہ یہ غیرت تو ان کے اندر پیدا کر دیجئے یا اللہ یہ غیرت تو ان کے اندر پیدا فرما دیجئے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان جگہوں بر نہ بیجیں جن جگہوں بر جا کر کہ وہ اپنی اسمت کو بچا نہ پائیں اور وہ نجانے کن کن حالات کا شکار ہو کر کے کیا کیا کر کر کے واپس آئیں گی چاہے وہ ڈگریان لے کر آئیں یا نہ آئیں بگر اس پتے کھو کر واپس آ جائیں یا اللہ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دعائیں اپنے لئے ساری امت کے لئے ماندی تھی ساری دعائیں ایک ایک ایمان والا کی حق میں قبول فرمان ہے سلحان ربک ربیل عزت امائیسی خون